لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توہید تیشت سنة دوت کم اس ویب سائٹ پر بلحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریب درس قرآن و حدیث اسلامی کتب کا وصیح زخیرہ فرقے باتدہ سے مناظرے اور بہت کچھ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ معصابرین و لا تقولوا لمن یقتلوا في سبیل اللہ اموات بل احیاء یا تشعرون وقال رسول اللہ سفسطنہ دارودا وقال رسول اللہ سلے اللہ علیہ وسلم سیده شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالā عنهم وقال رسول اللہ سلے اللہ علیہ وسلم سیده نسائب اہل جنہ فاقمت رضی اللہ تعالię عنها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محترم دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمعہنے کو قبول فرمائے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے میرے پیارے دوستو ہم سب مل کر اک اللہ وحدہ لا شریف اللہ کا ذکر کرے میں جو خدبہ پڑھوں گا اس میں آخر میں اللہ ہوگا یہاں میری زبان پر اللہ آپ سب کی زبان پر بھی اور ذرا پیار محبت سے کہو محرم کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جمعہنے کو قبول فرمائے میرے دوستو اسلام کا نیا ساتھ شروع ہوا ہے ہم بھی اپنے ایمان کو تازہ کریں اور ایک دعا کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی حسینی بنیں گے انشاءاللہ اللہ ہنسل کو حضرت حسین کی محبت عطا فرمائے حضرت آلی کی محبت عطا فرمائے آلی بی کی محبت عطا فرمائے اللہ ہم سب کو ایمان پر جیتا رکھے اور ایمان پر مہت نصیب فرمائے تو میرے دوستو میں جو خدبہ پڑھوں گا آپ لوگ بھی جب میں کہوں اللہ تو آپ کی زبان پر بھی اور اس کے بعد پھر ذکر کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے اللہ ہم دولہ اللہ حسنگلہ اللہ الواحد المتوحد بالوحدانیہ ہؤاللہ الفرد المتفرج بالفردانیہ ہؤاللہ العزیز المتعزز بالعزت ہؤاللہ مالقبیر المقتدر بالقدرہ هو اللہ الاول هو اللہ والآخر هو اللہ الراہر هو اللہ الباقل هو اللہ قبل كل شيء هو اللہ وبعد كل شيء هو اللہ الخانق لجميع المخلوقات هو اللہ العازق لجميع المرزوقات هو اللہ 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 میرے دوستو مہرم کا منہ ہے ہاں میں جانتا ہوں کہ ہر بیان کرنے والا مہرم کے منہ میں بہت تکا ہوا ہوتا ہے اس لئے ہر رات پروگرام ہر رات پروگرام اسے میں بھی تکا ہوا ہوں لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ تو تکے ہوئے جو ان سے بولوں نہ تکے ہوئے تو ساتھ میں کیس کا نام لوگے میں کرنے درنے والا کون آساس میں تو اللہ 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 موسیقی 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 میرے پیانے دوستو ہم سب ہی کر دلود پاک پڑھیں میری زبان پر محمد آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم میں سب ساتھ نہیں ہاں صلی اللہ علیہ وسلم بچی پر دلود پاک پڑھنا ساتھ میں کہہ دو ہمارے اب تو یاد ہو گیا ہوگا ساتھ میں کہو ہمارے آقا ساتھ دارے مدینہ محمد مجدبہ احمد مصطفیٰ سرکار دو آلم فرورے قولین رحمت اللہ عالمی خاتم نبی محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم وصلاب وسلام على سیدنا محمد وصلاب وسلام على سیدنا محمد وشفیعنا محمد وسنبینا محمد ومولانا محمد عامیم محمد 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 ایسا پر دیونا حضور سے کہو سلللہہ مولانا محمد سے کہو سلللہہ بس سکو گے تونینہ بس سکو گے تونینہ میری زبان پر محمد آسف کی زبان پر سلللہہ اور مولانا محمد ایسا پر محمد ایسا پر دیونا محمد الباطل محمد المرتبہ محمد المجزبہ محمد المطفیٰ محمد البتاہی محمد النداری محمد القرشی محمد المدری محمد عبدی محمد البتاہی محمد سل اللہ اس ساتھ میں کہو سل اللہ اور پڑھیں گے نا درو دے پا Japanese سب پڑھیں گے نا درو دے پا چاہیں گے سل اللہ اور زور سے سل اللہ نبی اللہ وحمد poke رسول اللہ وحمد حبدو اللہ وحمد حبیب اللہ وحمد خلیل اللہ وحمد نذیل اللہ وحمد نفی اللہ وحمد محمد سبیل رحمت محمد سبیل بلعاب محمد سيد البشر محمد سيد القونین محمد سيد الفرق خیر محمد سيد الغرب محمد سيد العجم محمد سيد الأنبياء محمد محمد سيد المرسلين محمد سيد المؤمنین محمد سيد القانقین محمد سيد الظاکرین محمد سيد الانبیاء محمد المزمین محمد المدسر محمد المتباب محمد النافر محمد المنصور محمد وعنا محمد یا دین محمد میرے پیارے دوستو کافی دیر ہو چکی ہے اللہ سبارک وطاقہ ہم سب کی جمع ہونے کو قبول فرمائے بیٹھو گے نا آپ لوگ کسی کے ویشنی پتلی بن سوال گیارہ تو ہو چکے کب تک بیٹھو گے بیٹھو گے نا محرم کا مہینہ ہے میرے پیارے دوستو بہت ضروری ضروری باتیں ہم سب کے خان تک آنا بہت ضروری ہے کہ محرم کے مہینے میں ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اللہ رسول نے جو کہا وہ کریں گے کرو انشاءاللہ اللہ نے جو کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ محرم کے مہینے میں کریں گے باقی دونیاں کی دوسری باتیں نہیں کریں گے اللہ تعالی شریعت پر عمل کرنے کی توقیقتہ فرمائے میرے پیارے دوستو محرم کا کیونکہ مہینہ ہے اسے بہت زیادہ باتیں کرنا ہے اور مہرم مہینے میں چاہتا ہوا جتنا زلد ہو میں آپ کے کان تک پہچا دوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو اور سننے کو قبول فرماえ میرے پیارے دوستو آپ امیر پر جھنٹے جائیں یہ مہرم کا مہینہ اتنا مبارک مہینہ میرے دوستو یہ مجھ سمجھنا یہ مہرم کا مہینہ مبارک ہوا حضرت آدم کے زمانے میں یہ مت سمجھنا کہ محرم کا مہینہ مبارک ہوا حضرت نور کے زمانے میں اور یہ مت سمجھنا کہ محرم کا مہینہ مبارک ہوا ہمارے نبی کے زمانے میں یہ مت سمجھنا کہ محرم کا مہینہ مبارک ہوا حضرت حسین کے میدان کربلا میں شہید ہونے کے میں رضوح کو قرآن کریم اٹھا دسوہ پارہ اللہ تعالیٰ فرما دے میں نے محرم کو قد محترم بنایا اللہ فرما دے پارہ نمبر یہ اس لئے میں کہہ رہا ہوتا کہ آپ بھی قرآن دیکھو نا میں قرآن سے بڑھ کر تو کوئی سچا کلام نہیں ہوگا اللہ کیا فرماتے اِنَّا اِسْلَتَ شُغُورِ عِلْضَ اللَّهِ اِذْنَا شَرَ شَرَا اللہ فرماتے میں نے سالوں کے لئے بارہ مہینے تیہ فرمائے اللہ نے ہر سال کے لئے کتنے مہینے تیہ فرمائے یہ جو بارہ مہینے تیہ ہوئے ہیں یہ کسی کھاندان نے یا کسی نولیج والے نے یا کسی تیہنی کل والے نے بارہ مہینے تیہنی فرمائے یہ اللہ رب العالمین نے کہو سال میں کسی مہینے اللہ نے فرمایا بارہ نمبر جب یاد رجنا اِنَّا اِنْتَ شَرُورِ عِلْضَ اللَّهِ اِذْنَا شَرَا اللہ فرماتے میں نے سال میں بارہ مہینے تیہ فرمائے اور سب تیہ فرمائے بھی جی تابینا یوم خلق السماوات والعال اللہ فرماتے جب میں نے آسمانوں کو پیدا کیا جب میں نے زمینوں کو پیدا کیا اسی وقت میں نے بارہ مہینوں کو بھی تیہ دیا مینہ اربا دونوں اور روم اور چار مہینوں کو میں نے عزت والا بنایا اسی میں میں نے محرم کو بھی عزت والا بنایا میں نے تیارے دوستو محرم عزت والا مہینہ کہو محرم عزت والا مہینہ شرافت والا مہینہ عزمت والا مہینہ ملاقمت والا مدینہ درجات والا مہینہ اور یہ اس وقت سے محترم ہوا جس دن کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا جس دن آسمان اور زمین پیدا ہوئے اسی وقت اللہ رب العالمین نے فیصلہ فرمایا کہ محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہوگا اور میرے دوستو قسم اللہ کے اللہ نے جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ نے کر کے بتایا اللہ نے محرم مہینے کو اتنا محترم بنایا میں قسم خبر کہتا میرے بیارے دوستو یہ محرم کا مہینہ اللہ نے اسلام محترم بنایا یہ حديث فات میں اما لحقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما لنبی نے فرمایا احیاء فرمایا سنہ عن اسمان بن عفدان ربی اللہ تعالی عنہ قانا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقریم شعب المحرم من اقرم المحرم اقرمه اللہ بالجنہ ونجاہ لنالنار حضرت اعظمان ربی اللہ تعالی عنہ فرماتے معنے جناق نبیل سلم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اے لوگو محرم کے مہینے کی قدر کرو جو محرم مہینے کی قدر کرے گا اللہ اس کو جنت نصیب کرے گا اللہ اس کو جہنم سے دور کرے گا ہمارے آقا نے فرمایا یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ جس میں اللہ نے دو ہزار نبیوں کو نبوت عطا فرمائی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دو ہزار پیغمبروں کو نبوت عطا فرمائی اللہ نے اس مہینے میں دو ہزار پیغمبروں کی توبہ کو قبول فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں دو ہزار پیغمبروں کو نبوت عطا فرمائی اور دو ہزار پیغمبروں کی توبہ قبول فرمائی میرے پیارے دوستو یہ محرم کا مہینہ بتا کون کون قدر کرے گا ہاتھ اوپر کرے مہینے ہم سکت کریں گے بھائی محرم مہینے کی قدر کریں گے اب میں آپ کو دو تین جھوکے بتاتا ہوں میرے دوستو انہا بات بہت دنگی ہو جائے گی صرف مہنی پر ہلتے جاؤ کہ محرم کے مہینے نے چاکیاں ہوا ہے میرے پیارے دوستو اللہ تعالیٰ یہ محرم مہینے کی قدر کرنے کی توبیق اطاف پرمائی اور میرے پیارے دوستو نہ کتم کھا کر کہہ جانے آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ محرم کے مہینے میں یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور آپ خود فیصلہ کرنا کہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ ہے ایک ہوا یہ خود فیصلہ کریں گے اور بلکل قرآن حدیث روشنی میں ہم خوشی کریں گے یہ محرم کا مہینہ یہ محرم کا مہینہ جس کو اللہ مortunate وعلیٰ بنائی اور وہ ستن بنائیہ جسیں اللہ نے آسمانوں کو قیعدہ دیا اس دن بنائیہ جسیں اللہ نے زمینوں کو قیعدہ دیا یہ محرم کا مہینہ اتنا صدا اللہ نے دوہ ہزار دن گ skinsو نبوت عطا فرمائی یہ محرم کا مہینہ اللہ نے دوہ دن گزار اے لوگو مہرم بھینے کا اکرام کرو اللہ تم کو جنب سے سیر کرے گا اللہ تم کو جہنم سے زر کرے گا میرے دوچھو یہ مہرم کے بھینے کا پہلا واقعہ آپ مہرم بھینے کا پہلا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا حضرت عادم آلی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حوا علیہ وسلم کے دونوں جنب سے تھے حضرت جنبی جدی میرا ساتھ دینا تاکہ ہم نتیبے پر پہنچے حضرت عادم آلی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے حضرت عادم آلی صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھے جنبی میرے سیارے دوچھو ایک غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم کو بھی جنب سے باہر کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم کو بھی جنب سے ورنہ پہلے کہا تھے حضرت عادم آلیٰ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ سْقُلْ اَنِذَوَ زَوْزُكَ الْجَنَّةِ وَقُلْنَا مِنْ عَالَغَ زَمْحَيْتُ شِيْتُ مَا اللہ نے فرمایا حضرت عادم جنب میں رہو محوہ جنب میں رہو ماتے رہو فیتے رہو گمتے رہو لیکن ایک غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم کو جنب سے حضرت عادم کو جنب سے اللہ نے فرمایا اِذِبِدُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْمِ نَعْضُو وَلَكُمْ فِيْعَرْضِ مُسْتَقَر اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم کو سمین پر بھیجا لیکن دونوں سات میں سات میں نہیں اس لئے کہ سزا میں اللہ نے بھیجا تھا پرس ہلت ہی ہوئی تھی سزا میں بھیجا تھا تو سزا یہ بھی ہے کہ نیا بیوی کو الگ کر دو آپ سوچھے ہوں گے یہ تو مزا ہے سوچھے نہیں سمجھے حالانکہ حقیقت میں بھی کیا ہے سزا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم کو حضرت عادم کو اور میرے پیارے دوستو سننا حضرت عادم تین سو سال تک رہے کس نے سال تک بے جیسے ہی سران تک رہے تین سو سال رونے کے بعد ایک راک اے راک سننا اتھی پیانی بار ایک راک ہو پیانی راک ایسی پیانی راک ہوگی حضرت عادم عادم رو رہے تین سو سال ہو گئے حضرت عادم نے روتے روتے کہا اللہ کہ میں نے پرورت دکا مجھ سے یہ غلط ہی ہوئی میں تین سو سال سے رو سا ہوں اے اللہ تو، تو، نے آخری نبی ، معمد ، کا صدقہ میرے صدقہ قبول کر لیا تو آخری نبی کا صدقہ ، محمد نے صدقہ میرے صدقہ قبول کر لیا اللہ تو، تاری guests will die şANKرات اور جنا نمبر کا نام وہ ہی لیتا رہے گا میں اس کے گناہ ہوکا معاف کرتا جاؤں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی صحبہ قبول کی جتنے سال کے بعد تین سو سال کے بعد قبول کی اور اللہ نے کیا فرمایا حضرت اللہ نے فرمایا اے آدم ایک دعا بتاتا ہوں وہ تُو پڑھ لے تُو پڑھتا جائے گا میں معاف کرتا جاؤں گا اور تُس کو اپنے نبی بناتا جاؤں گا حضرت آدم آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم میں نے تُس کو معاف بھی کر گیا تُس کو اپنے نبی بھی بنایا اور اے آدم یہ دعا کیا رہی ہے میں میرے آخری نبی کو ان کی قرآن میں دوں گا اور جس کا اُن بچی بھی پڑھے گا میں ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اے جو تُو دعا کی کیا رہی ہوگی جو حضرت آدم کو ملی اور اللہ نے ایک آخری نبی کو دوں گا ان کی قرآن میں رکھوں گا پر ہے وہ قرآن میں پارہ نمبر آٹھ پارہ نمبر اے میں وہ دعا کیا آپ کو بھی یاد ہوگی اے کہو یاد ہے وہ دعا نہیں ہو تو یاد کر لو اس لئے کہ اللہ نے فرما آدم تیرے گناہوں کو بھی معاف کروں گا اور جس امت میں یہ قرآن ہوگا وہ امت کے دعا مانگے گی ان کے بھی گناہوں کو معاف کروں گا اے دوستو اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لو ان کی دعا پارہ نمبر آٹھ دیکھو اللہ نے ربی آدمی نے کیا فرمایا ربنا بلمنا انفوسنا یاد ہے دعا اے بولو نا کچھو بس کو یاد ہے یاد ہے بھائی ہاں تو ساتھ میں پڑھو میرے دوستو اللہ اس وقت ہم سب کے دناؤں کو معاف کرمائے ربنا بلمنا انفوسنا وَإِلَّنَّا وَفِرْ لَنَا وَطَبْعَنَّا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِينَ حضرت آدم وَحضرت حوا نے فرمایا اے اللہ ہم سے جل بھی ہو گئی اگر تو معاف نہیں کرے گا تو رحم نہیں کرے گا ہم سے بڑھ کر کوئی نفتان اٹھانے والا نہیں ہوگا حضرت آدم کی توبہ قبول حضرت آدم کی توبہ قبول حضرت حوا کی توبہ قبول حضرت حضرت آدم کو نبی بنایا اب سننا میرے پیارو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت آدم کو اللہ نے نبی بنایا یہ محرم کے مہینے میں ہوا کون سے مہینے میں ہوا؟ تو محرم کے مہینے کا پہلا واقعہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اور حضرت آدم نبی بنے بچاؤ میرے دوستو اس سے خوشی ہوتی کہ کم ہوتا ہے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوگا ہم کو خوشی ہو رہے کیونی ہو رہی اور ایسی دعا ملی جو ہم کو بھی مل گئی ہمارے بھی گناہ محف ہو جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملے بچاؤ خوشی کا واقعہ کے لئے جب یہ تو ایک بات ہوئی ہے ایک واقعہ ہو گیا ہے دوسرے واقعے پر ہم جائیں میرے دوستو آپ نے ان نبی کا نام سنا ہوگا ہم نے جب جیتی بتاؤں سلام اگر اللہ کی زندگی پر آئے میرے سارے دوستو ایک دوسرا واقعہ حضرت نو علیہ السلام آپ نے سنا رکاو بھائی آپ نے سنا ہم سے نبی کا نام حضرت انہوں نے نو ستو پچاس سال دعوت و تبلک کا کام کیا کتنے سال تک نو ستو پچاس سال تک دعوت و تبلک کا کام کیا میرے دوستو ایک بات آپ کو بتاؤں اللہ نے سلام حضرت میں فرمایا تو تہیر کہ نو سو پچاس سال تک دعوت و تبلک کا کام کیا وَلَا قَلَا رَسَلْنَا نُوْحَا نِلَا قَوْمِ فَلَا بِذَفِينٍ عَلْفَسَنَتِهِ خَمْتِنَا آمَا اللہ برما کے میرے کام برنوح کو دیکھو نو سو پچاس سال تک دعوت و تبلک کا کام کرتے رہے مارنے والوں نے بہت مارا bodies احطرین نہیں مارا حضرت نو حل کے بارے میں لکھا ہے درشی تھی کتابوں میں جیسے ہم چاور کو بولی میں بڑھتے ہیں یا اناچ کو بولی میں بڑھتے ہیں ایسے بڑی بڑی بوڑی الائش اڈتی تھی با ایسی بڑی بڑی چھ بڑی الائش تعیس کی اور اس میں حضرت نو حل کو رکھا جاتا تھا اور دونوں طرف سے کھانٹ اور گھنا بگ authentی تھی اور ایک آدمی لاکھ مارتا تو دوسرے آدمی کے پاس دوسرا لاکھ مارتا تو کس کے آدمی کے پاس میں دوستو کبھی کمی دس میل سب حضرت نو کو لاکھ ماری رہتی حضرت نواری قرآن کو نم سکتانس پار دعوت دیتے رہے اللہ 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 بولتے رہے اور آنکھ کو جو لاکھ ماری جاتی دس دس ماہی سے آپ کو لاکھ ماری جاتی اور کب دس ماہی پورے ہوتے تو ساری کال کہتی کہ نو ختم ہو گئے جس کو اتنی لاکھیں بڑی ہو دس ماہی میں جو مارت آیا ہو وہ کہاں سے جیئے تھا لیکن میرے بھیارے جو اللہ آسمان پر کہتا تھا اللہ آسمان پر کہتا تھا تم جنل پر کلامی کرتے ہو میں آسمان پر کلامی کرتا ہوں اللہ کہتا تھا اللہ کہتا ہے جبراہی سے جاؤ میرے نبی کو بہت مارت پڑی ہے دونوں گرف سے گھاٹ کھول دو حضرت جبراہی آتے تھے دونوں گناہ کھولتے تھے اور حضرت جبراہی جب وہ بہت ہوتے تھے حضرت جو ہوتے تھے خود سے لہو لہان ہوتے تھے لیکن اللہ کی طرف جا آباز آتی نو ابھی بہت کام باقی ہے تو کام کھرتا جارے گا میں پھر یہ مدد کرتا جاؤں گا کتنے سال نو سو لیکن نو سو پچاس سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آزاب بھیجا پھر بھیجا کے نہیں بھیجا اللہ نے آزاب بھیجا آسمان سے پانی کہو آسمان سے پانی زمین سے پانی کر کے بڑھتا لوگیں پانی زادیوں میں پانی بہاروں پر پانی پانی جنا پانی 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 اور حضرت جو کشکی میں بیٹھ گئے اللہ پہ بارک و تعالیٰ نے لمبا واقعہ حضرت نوال اکلاف اسلام کتنے بیٹھ گئے پماننے والے بھی کتنے بیٹھ گئے کشکی میں اور دعا بھی پڑھی کشکی نے بیٹھ گا دعا پڑھی بسم اللہی مجریحہ و مرسانہ اِنَّ رَسُولَ الرَّبِينَ میں نے دو دو طوفان تھا لیکن اس میں حضرت نوال اکلاف اور چلتی کشکی چلتی گئے چلتی گئے سانسی اور سانس راستہ حضرت نوال کی کشکی چلی چلتے 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 کشکی کھا پڑھ گئی اور چاہتے کا سماغ بھی جی آرکے اس کشکی نے کہا کہ سماغ بھی جی سانس راستہ اور چاہتے کی کشکی چلتی گئے چلتی گئے حقیقت اللہ ہمارے پہ تعالیٰ نے فرمایا اے کشکی سانس جا سانے ناظرمان برباد ہو گئے اور میرے مان میں والے آباد ہو گئے کشکی کنالے پڑھے لیکن قرآنِ قریب نے فرمایا وَالزَّوَدْا عَلَى الْجُودِينِ وَقِيْلَكُ عَلَى قَوْمِ صَالِمِينَ اللہ فرماتے میں نے کشکی کو کنالے پر رکھا اور ظالمین کو میں نے برباد کر دیا میرے پیارے دوستو حضرت نو کی کشکی دکھین کنالے لگی وہ بھی محرم کا مہینہ کونسا مہینہ تو حضرت نو کی کشکی کنالے لگی نافرماد برباد ہو گئے فرما بردر آباد ہو گئے سوشی کے درم میں بولتے جاؤ نرچے اکنے واقع ہو گئے اور بھی واقع سنا ہوں کہ آگے بڑھو سنو گئے ایک دو واقع اور سنو گئے میرے دوستو اس نے سنا لاؤں کہ اس میں کچھ کنٹی کنٹی باتیں ہم کو ملے گی آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا حضرت یونس بھائی سب نے سنا ساتھ نے کہا ایک نبی کا نام سنا حضرت یونس حضرت یونس آی صلاف و صلاف میرے پیارے دوستو قرآے جانی میں سترہ ہوئے پالے میں بہت سترہ ہوئے پالے میں بہت دیٹیلز سے رکھا میں پھر کتنا بتا دو حضرت نوالی صلاف و صلاف و صلاف سمندر میں اور ایک مچھلی نے اپنے پیج میں حضرت یونس کو لے دیا حضرت یونس مچھلی کے پیج میں چلے گئے میں ساتھ میں کہوں حضرت ایورو سالی صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیت میں چلتے ہیں قرآن کریم نے بارہ نمبر سفرہ میں لکھا حضرت ایورو سالی صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیت میں اور وہ اللہ کے حکم سے اور چاری دین اور چاری دین آپ مچھلی کے پیت میں رہتے ہیں چاری دین اور چاری دین میرے دوستوں بتا مچھلی کے پیت میں کسی کو اچھا رکھتا ہوگا ایک دعا مانگی ایک دعا مانگی اللہ کو وہ دعا ہی چھنی پرسند آئی اپنی پرسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونوس کو مجھے کے پیٹ سے نکالا اللہ تعالیٰ نے حضرت یونوس کو نبوہ ستاکی اور اللہ تعالیٰ پر جانا نے فرمایا یہ یونوس جو دعا کولے بانگی ہے ایامت کا کوئی بھی مانگے گا میں اس کو مصیبت سے نکالا رہا ہوں گا حضرت یونوس آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پر دعا مانگی مجھے کے اور کتنے دن ہوگئے مجھے کے پیٹ میں وہ دعا آپ لوگی آرے کر لو میرے دوستو یاد ہوگی دیکھو حضرت یونوس آئی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کے پیٹ میں اللہ فرما دے فنعذا بالغلومات سبعان یہ دعا یادے کی نہیں آرے تھا ساتھ میں کہو بھئی آدے کی نہیں آدے مثلا جنگی کی بوڑھو بھئی آدے نا ساتھ میں کہو لا ارہا لیانتا سبحان انہی کونی رسو منہ فالمین حضرت یونوس آئی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کے پیٹ میں پڑھا دیکھی کوئی معبود نہیں مگر اللہ سوہی کہو کوئی معبود نہیں مگر اللہ سوہی سبحانک اللہ پاک ہے مجھے کچھل ہو گیا میں خالی ہوں میں آگیا اینا سوال رب وطانہ جسوا قبول کی حضرت یونوس مجھے کے پیٹ سے باہر نکلے اور جو بھی دعا پڑھے گا مصیبتوں کے پیٹ سے باہر نکلے گا لیکن حضرت یونوس نکلے محضرمتہ مہینہ پنسہ مہینہ کتنے بات یہ ہو گئے میرے دوستوں میں خطان کارا جنوا کے جاؤں گا تو سولہ سترہ بیش تک واقعے جائیں گے میں صورت میں تین رات یہی بیان سکتے ہوئے آیا ہوں میرے دوستوں چیتے باتے ہو گئے پر آپ نے ہمت ہوگا چاہیے سننے کی ختم کرو دوسری بات پر آجام کہ سننہ محرم میں اور کیا ہوا بھئے سنن اپنے اور نبی کا نام سنا ہوگا ایک اور نبی کا نام سنا ہوگا حضرت عیسیٰ سنا نہیں سنا صاحب نے کہا ہو گئی سنا کے لئے سنا حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ پیارے دوستوں حضرت عیسیٰ لوگوں نے ماننے کے پلانیں تھی حضرت عیسیٰ نے سنا تو اسلام پر کمرے میں بند گیا اور مارنے کے چانے کی مارنے کی کانے کی اللہ صحابت کو جالیات سے بڑھ کر کوئی معفوض نہیں اللہ نے برمایا ہے وہ میرا نبی ہے میرا نبی ہے تم ان کو کام ماروگے تمہارے مارنے سے پہلے میں ایک کو آتمان پر اٹھا لوں گا پہ ہوا کہ نہیں ہوا لیکن کیا ہوا مارنے والوں نے دکھا کہ میں ہم تو جلیل ہو جائیے تو اپنے جاتی کو مارا چھولی پر لٹکا دیا اور آج ساہے لوگ کہتے ہیں حرد عیسیٰ کو قدر کیا کسی نے کہا حرد عیسیٰ کو جلی پر لٹکایا اللہ کہتا کہ اگر تمہارے کونے جو میں بھی یہ بڑھایا جاتا ہو کہ حرد عیسیٰ کو قدر کیا حرد عیسیٰ کو جلی پر لٹکایا اللہ کہتا اللہ کہتا نہیں قدر عیسیٰ کو کسی نے جلی پر لٹکایا کسی نے جلی پر لٹکایا اللہ کہتے وہ قدر کرنا ہے اس سے پہلے میں نے اور اللہ نے کہا میں نے آسمانوں پر اٹھایا ہے اب قیامت سے پہلے پھر میں جوں گا قیامت سے پہلے پھر میں جوں گا لیکن میرے بھیانے دوستو ہمارے کے انساء قیامت سے پہلے آئیں گے نبی بن کر گئی ہمارے نبی کے امت ہی بن کر آئیں گے میرے دوستو پر پوری تفسیر دیکھنا ہو تو پارا نمبر چھے پارا نمبر پوری تیجہ آپ کو دیکھنا اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماد عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا کسی نے سوری پر نہیں لکھایا اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور جو خدا اٹھا تھا وہ خدا میں احمد سے کہے باپس بیٹے تھا میرے دوستو ہمارے کے انساء اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا یہ بھی محرم کے مہینے میں کچھ سے مہینے میں کچھ سے واقع ہو گئے بس کیا اور سکتو نہیں جاؤ گئے مجھے تائم تو بتا دو تائم بتا دو وا وا جاہ جن جن رو بھی رہاں دے روٹ گیا سبی سارا مجھے اس کا بھی خسور نہیں میرا بھی خسور نہیں صحیح بات یہ ہے آم اس کی مرحل جانتا ہے مجھے دعا چلے لے چے جا تھے آپ کو میں صحیح بتا ہوں میرے پیارے دوستو میں جب وہاں سے نکلتا ہوں کتنی مرتبہ مویل آف کرتا ہوں کتنی مرتبہ مویل آف کرتا ہوں کچھ مرتبہ مویل آن کرتا ہوں اس سے کہ میں لے ضروری فون بھی تو ہوتے ہیں لہذا میں فون آن کرتا ہوں اگر میرے دوستوں وہاں ترکیت سے نکلا ایک مسجد والے کا فون ہے کہ ہمارے ہاں دعا کرنا دوسری مسجد والے کا فون ہے دعا کرنا تیسہ فون ہے اسپطال کی دعا کرنا ایک چوتے آدمی کا فون ہے کہ میری زمین پر دعا کرنا اب میرے پیارے دوستوں بتاؤ ایک آدمی وہاں سے نکلا اور روز آنا رات کو محرم میں بیان کرنا صبح میں صفح پڑھانا خیل رات کو اترانا برودہ دنانا اب آپ بتاؤ اب آپ کو ایک جنو پر دعا کرنا اب آپ بیان کرنا اب اب آپ بیان کرنا ایک مسجد میں دعا کرنا اے اللہ کا بدا ہے میں اس مسجد میں دعا کروں گا تو دوسرا سے دوسری جنگ وہ طریقہ کہ مولانا وہاں دعا چھوڑے میں ملی مسلمہ کی دعا نہیں کی کیا میرا یہاں اللہ کا حر نہیں کیا میں چاہتے دوں گا میرے کیا اب آپ نے رجی ناراض ہو گیا آپ کو ایسا ناراض ہو گیا کہ میں سوس نے لگا کہ یہ تو بی بی سے بھی رجیتا ہو رہا اسی بی بی میں چاہتے ہیں کہ اس سانگی کا لی ہوں گے اس کے ساتھ اجاد دعا کر لو مولانا اجاد دعا کر لو اب میں نے کیا میرے بوستوں نے ایک جگہ دعا کی دو جگہ دعا کی تیس دعا اب دعا کر جو اپنی گاری میں بیٹھتا ایک دن نہیں گھترتا پھول آتا مانا اوہ تم وہاں رہو بی جہاں بیٹھے دعا کرنے صحیح بی جہاں دعا کرنے لیں میرے اچھے دعا کرنے لیں کیا نے حرم سے کماتا میں چاہتے ہیں کہ میں چاہتے ہوں گا میرے چاہتے ہیں اللہ آگا ہوں میں تر کے سر سے نکلا اپنے دھاؤں سے نکلا یہ مسجد پالا ہمارے دعا کرنا ہماری مسجد کے چندے کا اعلان کرنا ہمارے دعا کرنا ہماری مسجد کے چندے کا اعلان کرنا وہاں بھی مرود دین نے مجھا اسا پکڑا کہ یہاں دعا کرنا میں دعا کروں گا مجھے وہاں اللہ کا گھر ہے میں مالا دعا کروں گا تو میرا ہی بھلا ہو جائے گا اللہ کر لیکن میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرے پیاروں کیا آپ اللہ کے گھر سے میں بھاگوں گا میرے دوستر ہے اللہ کا گھر میں دعا کرتا لیکن اس کے بعد لوگوں کی سوالات ہوتے کہ اس مسجد نے دعا کی ہماری مسجد میں کیوں نہیں محمد ہماری مسجد اس سر چھوٹی تھی وہاں آپ نے دعا کیوں نہیں کی میرے دوستر آپ بتاؤں میرے پاس کیا جواب ہوگا اب آپ ان مرود دن ناراض ہو جاتا میں تو سنگر آپ سٹیج پر نہیں دیکھا تو میرا موڑو بھی خراب ہو جاتا لیکن آپ دیکھا تو میں بھی چھوڑا موڑو میں آگا بھائی بات سمجھ میں آگیا بات سمجھ میں آگیا اس لئے آپ لوگوں سے میں بہت معافی چاہتا ہوں میرے دوستر آپ کو یہ مت سمجھنا کہ مرانان میرے یہ دعا کرنے میاں سے میرے دوستر بھی بیان مت لکھا مفتی منا کو کہو جا دعا ہے دعا کرنا ہے سن なحظر جاؤنے جو جو بولے دعا کرنے دعا کروں گا میرے دوستر دعا کرنے مرا فائدتا بچ دعا کرنے مرا فائدتا مرا فائدتا محلو جانے اللہ کو بندہ عمید صلیب کریں گا اور اللہ کو وہ سبسند آرے گا اور اللہ اس کی وجہ سے میری بھی دعا سبول کرنے گا میرے دوستے یہ تو صحیح ہے آپ نے ہے میں دل کھولنا نہیں چاہتا ہم اللہ سے میرے دوستوں میں دل کھولنا نہیں چاہتا لیکن میں امت کو کیا جواب دوں گا آپ میری بات تو سمجھ رہے ہوں گا اس لئے میں کبھی کہتا ہے ایک انار ہوتا ہے ایک انار ہوتا 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 انار کو کیسا کچھائی دائیں گے ارے بھائی صحیح سے نہیں ملتیار اس لئے میں حافظ نور الدین تقصر کرتے خانے ماتھی چاہتا ہوں میں اگر اتر جاتا ہوتا 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 اور ایک بھائی دعا مانگنے میں پھرک بھی نہیں جاتی میں مانگنے میں کچھ میں جاتا ہوتا 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 ہے لیکن وہ پانچ میرے کے بعد جو مجھ کو پانچ گھنٹے پر سوالات ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے کوئی پوچھ کے اندر مجھ کو پڑا کر دیا جاتا اور میں اس کو بھی تصورات نہیں سمجھتا وہ بھی دکھ سے بھی والا ہے تو صلح حافظ نور الدین سال آگے اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمہ اللہ ان کے خاندان کے سب کہ ہم سب کو جنت نصیب فرمہ سرے باپ لوگ آپ پر یہ آگے ہمیں درد کھل کے پاس کروں گا اسے کہ بیوی کی بات آگی تو ان کو پر ٹوپی پہناتے جاؤں گا اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ ہفتا رکھے آپ مشکول آتے تو مجھے اچھا رکھتا لیکن آج مجھے انداز ہو گیا گوشتے ہو گیا تھانا بھی نہیں کھڑا میں سوچا کہ میری ایک جنت ہی پر اتنا ناراض ہو گیا اس کی بیوی کے ساتھ یہ کیسا رہتا ہوگا یا تو ہو سکتا کہ اس کی بیوی کی رکھتی ہوگی تو اس کو بھی آدھر پڑ گئی وہ کہتے ہیں نا اپنے شوہر کو ہاں اپنے شوہر کو بلتے ہیں اپنے شوہر کو بلتے ہیں میں تمہارے بہت عزت کرتے ہیں بیوی بلتے ہیں شوہر کو بلتے ہیں میں تمہارے اوپن مت ٹی ڈال دیں گئی آپ اپنے شوہروں ہمارا کام ہوگا ہے چلو مہرم کے مہینے میں کتنے واقع ہوئے اور چاہیے کہ نادرہ چلیں بہت لنبا حضرت علی کی زندگی حضرت 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 اچھے میدان کربلا اور ہمارے نبی کو مہرم کے مہینے میں کاملہ بہت لنبا چوڑا ماملہ ہے اور شاید بھروڑا میں اس کے بعد پر پروگرام ہے کب ہے دو مہینے بہت پھر میں یہ ابھی تو میں تاریخ دیکھا رہا ہے دبوئی والے کو 29 تاریخ جنواری کی 31 تاریخ کو دیتا رہا ہے اور مجھے بہت خوشی ہے برونہ والے دبوئی بھی پہنسی جاتے اللہ کا حضرت علی کی زندگی پر چلیں حضرت 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 میدان کربلا ہمارے آفتہ کی مہمت میرے پیارے دوستوں ساتھ میں کہو مہرم کا مہینہ موسیقی ایک اور واقعہ بتا دو میرے کارے دوسر جنگی سے بتا دو حضرت یوسف نام صلاح نہیں صلاح ایک بہت بڑے ایسا ہے نمبر گزرے حضرت یوسف آ رہی ہی صلی اللہ علیہ وسلم اگر بانوں ہوتا بھائیوں نے حضرت یوسف کو پوے میں دارا رہا ہے بھر آپ نے پڑھاؤ کہ تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم میں بھائیوں نے حضرت یوسف شروع ہوتی ہے اور تیردے بھائی میں ختم ہوتی ہے اور تیردے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ وسلم کو پوے میں دارا قرآن کریم نے فرمایا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ وسلم کو پوے میں دارا اور وہ تو وہ کافلا جاتا تھا اس کافلے والوں نے پانی کے لئے اپنی ڈول پر لسکایا وہ حضرت یوسف علیہ وسلم آئے جس کو قرآن کریم نے کہا اور بھائییا، آلیا кто différent حضرت یوسف علیہ وسلم منسلو کے بادشnahmen میں بنیدئے نہیں بنیدے تو سنا کہ حضرت یوسف علیہ وسلم کی زندگی میں دو پہلو ہیں ایک پہلو جو ٹھولے میں تھے اللہ کہہ بھائی بن و اس کے حکم سے نکالیا اور جس پر مو آیا جب در در سلتے رہے اور معلوم نہیں کیسی مصیبتوں سے بوساتے رہے لیکن مصر کے بادشاہ بنی میرا دوستو ہمارے ہاتھ نے فرمایا کہو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نیوزنوز جب پورے سے نکلا تو بھی محرم کا مہینہ تھا جب مصر کا بادشاہ بنا تو بھی محرم کا مہینہ تھا میلے دوستو کتنی خوشی کی بات حضرت نیوزنوز کا کوئل سے نکلنا ہی تھی مہینے میں اور حضرت نیوزنوز کا مصر کا بادشاہ بنیتی کہ کتنے واقعے ہو گئے مخت اب میرے دوستو میں چاہتا ہوں کہ چھوڑا سب کہلو بدلو بدلو نا کب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہ بھی میں جلدی علیہ بتاؤں گا آپ لوگ برابر ہو نہیں یہ سب ٹھیک ہے نا کتنے واقعے ہو گئے ابھی برہت سے واقعے بعد تو انسان آئندہ کے بروڑ آگے یا جب ہوئی کہ کہی بیان ہوگا ہم نظر جاہے رہے گا اس حالت یہی سے سرندہ بس ایک مردد پر کہے تو مہرم کے بینے میں حضرت آجر کی توبا پبول ہوئی حضرت نوانی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹی جنار لگی حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھایا گیا حضرت یونسہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے پیٹ سے ہکارا گیا حضرت یونسہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ سے ہکارا گیا انلک میں کا بات کا بڑایا گیا مانے رات علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی ہے کہو سمہہہہ الانہ و و و و و و و وقت بھی کسنا پیارا ہوگا مدینہrologی ہے مجمعہ دین کونسہ ہے دستیر مہینہ کونسہ ہے مہرم وقت کونسہ ہے سکھر کے اور اللہ کے رسل کے چہرے پر تھی خوشی ہے بیت سمہہہہ سمہہہة اللہ کے رسول سعطر کے چہرے پر اپر چہرے پر بحوشی ہے شہب عدد حضرت محضرت اللہ تعالیٰ نے قریب آئے اور قریب آکتا بھی ابھی انتا معمومی میرے ماباں پر قرمان مانو دیکھتو کہا رسول اللہ اللہ کے رسول اللہ اپنے سر سمکتا اتنا آپ خوش آج بگنی نماز کے بعد یہ دبی محلم کو اپنے شہرہ اسلام خوش کیوں ہے اتنا خوش کیوں ہے ہمارے نبی نے فرماہ ہو گئے بات انت خوش ہو اور اللہ ساتھ کو خوش کرے آج اللہ نے مجھ کو تین نعمتیں دیئے جو پہلے اللہ نے مجھ کو کبھی نہیں دی اللہ نے مجھ کو کسی نعمتیں دی کہو ساتھ نے کہو کسی نعمتیں دی حضرت ہوتے کو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے ماباں پر قربا اگر آپ اس کو بچا دو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کونسی تین نعمتیں دی تاکہ آج میں مدینہ کی جنی جنی میں اعلان کروں گا کہ میرے دبی کا وہ خوشی کا دنے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تین نعمتیں دی ہمارے آقا نے فرمایا سب سے تہلی نعمت آج میں نے خوش نماز برائے سب سے پہلی نعمت اللہ نے اعلان کیا اے میرے محبوب میں نے تجھ کو معصوم بنا دیا ہے اے میں نے تجھ کو ساتھ نے کہو نا بھائی میں نے تجھ کو معصوم جس کو کہتے ہیں معصوم جس کو کہتے ہیں کہ جو چھوٹا گناہ بھی نہ کرے بڑے گناہ کا سوستوالی پرداری ہے ہمارے نبی معصوم تھے کہ نہیں تھے سب کہو بھائی تھے کہ نہیں تھے اکھی دیکھی بات ہے کہو ہمارے نبی اللہ نے فرمایا یہ پہلی نعمت سنتے جانا ہمارے آخا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حسیفہ اللہ نے آج مجھ کو تین نعمت عطا فرمائی نمبر ایک اللہ نے مجھ کو معصوم بنایا نمبر دو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے جھلت مانگی اللہ نے فرمایا اے میرے معصوم جنت کو تیرے امتیوں کا دنیا تجھے تمہیں مقام محمود عطا کروں گا اللہ کے رسول اللہ جنت مانگی تو اللہ نے کہا جنت کو تیرے امتیوں کا دنیا کہو انشاءاللہ جنت تو ہم کو ملے گی ہمارے نبی کو کہا اللہ تجھے مقام محمود کروں گا قرآن میں فرمایا اے حسیفہ اللہ علیہ وسلم رمو کا مقام محمود دوسری نعمت فہلی نعمت اللہ نے معصوم بنایا دوسری نعمت اللہ نے مقام ہم کو جنت نہیں دے گی ہمارے نبی کو زور سے بولو نا ہمارے نبی کو جانتے ہو مقام محمود اللہ نے فرمایا امتیوں کو جن میں دوں گا میرا محمود کس کو مقام محمود دوں گا ہمارے نبی نے پوچھا کے میرے فرمتگار مقام محمود چاہے اللہ نے فرمایا میرا عرش میری پرسی اس کے سامنے مقام محمود ساتھ آسمان آج جنتے آج جرت المنتہ اللہ کا عرش اللہ کی پرسی اللہ فرما دے میرے ہر سو پرسی جت سامنے ترا مخار ہوگا جس کا نام مقام محمود میں تجھے دیکھتا رہوں گا تو مجھے دیکھتا رہے گا نایہ تک بے میں تجھے دیکھتا رہوں گا تو مجھے دیکھتا رہے گا دو نیمتیں ہو گئی اللہ دوارت وطا رہے تسری نعمت بتائے سرمایا اے میرے نبی خیامت میں میں جو چاہوں گا وہ کروں گا اس میں کوئی شکل نہیں اللہ خیامت میں جو چاہے گا جسی وہ جنت ہی بنائے گا جسی وہ دوزت ہی بنائے گا اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو ہمارے آقا کو کسی نعمتیں ملیں کون سمجھے میں ہمارے نبی کو کسی نعمتیں ملیں کون سمجھے میں ہمارے نبی کو تین نعمتیں ملیں بتاؤ میرے بروڑا جے بھائیو تین نعمتیں ہمارے آقا کو ملیں تو خوشی کا مہینہ کے دم کا ملیں نہ ہو خوشی کا مہینہ ہو گیا نبی کسی نعمتیں ملیں اچھا میرے پیارے دوستو آپ لوگوں کے دلی میں ایک بات خٹکتی ہوگی ایک بات خٹکتی ہوگی جس پر میں آتا ہوں آپ کیسے ہوں گے چھیکے دو ہزار نبیوں کو نبوت مل گئی نہ محرم کے ملے میں دو ہزار نبیوں کی تعدہ قبول ہو گئی نہ محرم کے ملے میں حضرت آدم ہو حضرت روح ہو حضرت یونس ہو حضرت یوسف ہو حضرت عیسیٰ ہو حضرت سلیمان ہو حضرت اندرینس ہو میرے دوستو سب کو محرم کے ملے میں کچھ کچھ ملا یہاں تک ہمارے نبیوں بھی کنگے مدن میں اللہ نے کہا ہے کہ تجھ کو معصوم بڑا دیا اللہ نے فرما ہے کہ تجھ کو مکان محمود کے دیا اللہ نے کہا میں عامت سے صحیح نہیں کرو گا آپ کی دید ایک حضرت میدا ہوتا ہوگا یہ مولانا کہتے ہیں محرم کے مہینے میں خوشی 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 میرا دوستو خرم اللہ کی محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ اور پیارے دوستو آپ کے دل میں بات خٹکتی ہوگی نبی کا نواسہ اسی مہینے میں تو شہید ہو گیا یہ کیسی خوشی نبی کا نواسہ فاطمہ کا لگتے جگر اللہ کا نور نظم کون حضرت ہے حسین میں کہا میں کنبلہ میں شہید ہو گئے یہ پانک سے خوشی میں اس پر آونا میرے دوستو یہ بھی خوشی ہے اور کہو نے یہ بھی لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستو حسین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ خیامت تک حسین کو یاک کیا جائے تھا اور کہو نے یاک کیا جائے تھا حضرت حسین نے حسین نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا جو خیامت تک حسین کیا جائے تھا میرے دوستو اس نے حضرت حسین کا کمال تو ہے لیکن سات میں وہ ماں کا بھی کمال ہے جس کو فاکر ماں کہا جاتا ہے وہ ابا کا بھی کمال ہے جس کو حلی ہے مرتضا کہا جاتا ہے اور وہ نانا کا بھی کمال ہے جس کو محمد رسول اللہ میرے دوستو جب باپ ایکا ہوگا تو بیٹا بھی تو ایسا ہوگا آجنا آپ کو بتاؤں حضرت حلیٰ نہیں کون تھے میرے دوستو حضرت حلیٰ کے بارے میں بہت کچھ لکھا حضرت حلیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ لکھا نہیں نہیں تو میرے دوستو اگر قسم کھاؤ تو حانس نہیں ہوں گا حضرت حلیٰ کے حلیٰ کے سو سے زیادہ واقعہ میری چینے میں موجود کس نے سو سے لیکن میں آپ کو ایک دو میرے دوستو ایک سے اُنچھوٹے ہوئے واقع حضرت علی کے جس نے معلوم ہوتا کہ حضرت علی کا ایمان اتنا مضبوط تھا تو یقین اندیت کا ایمان بھی تو مضبوط ہوتا سیئے کے نہیں حضرت علی کا ایمان اتنا مضبوط تھا میرے تہارے دوستو اور میری امان بہنو ایک مرتبہ سنو حضرت علی کا ایمان احسان ایمان ہے کہ جب ہمارے حقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ رہے کہ ہمارے نبی مکہ کو کہ ہمارے نبی مکہ کو چھوڑ رہے وہ کہاں گا رہے مدینہ گا رہے اور میرے دوستو ہمارے نبی کو دھمکی پر دھمکی آنگی ہمارے آخہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا دیا وَلِدِيَ مُقُرُ بِقَلْنَا دِلِنَا کَفَرُ لِلُسْبِتُو کَاوْ يَخَدُنُو کَاوْ يُخْلِتُو ہمارے آخہ کو کہا دیا مکہ چھوڑ دو وَلَنَا تم کو قید خانے میں بند کریں گے تمہیں قتل کر دیں گے تمہیں جلیل سے کہ مکہ سے نکالا جائے گا میرے پیارے دوستو ہمارے نبی مکہ سے ہی کہے صاحب نے حضرت ابو بکر صاحب نے کون حضرت ابو مکہ سے جا رہے کہاں جا رہے مدینہ لیچہ نے ہمارے آخہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو بتایا نہیں بتایا چون نہیں بتایا اس لیے جہاں سننا ہمارے آخہ صاحب نے مکہ والوں کو نہیں بتایا اور آپ کا جو بکر تھا اس پر حضرت علی کو سلا دی یہ سننا آپ نے اپنے بکر پر کس کو سلایا ہم مکہ والوں کو معلوم نہیں حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی ربی سر پر سو گئے اور چادر کو اپنے سر پر رکھنیا اب مکہ والے گھوم رہے بکر کے پاس گھوم رہے کہ محمد اٹھیں گے ہم اُن کو مدینہ جانے نہیں دیں گے محمد اٹھیں گے ہم مدینہ جانے نہیں دیں گے لیکن اُن کو بھی معلوم یہ محمد نہیں اٹھیں گے یہ تو علی کو رہے گے اور محمد تو مدینہ کے رابطے پر چل پڑے بچے یہ کہ ہم میرے دوستوں اسی عجیب و غریب بات وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ کو کیا فرمایا فرمایا علی اس بستر پر چو سوئے گا کیا فرمایا علی اس بستر پر چو سوئے گا اور صبح اٹھے گا سبھی امانت ادا کرے گا میں مکہ میں بہت سے بھی امانت ادا کرے گا اور امانت ادا کرنے جوان مدینہ کے بھی مناقع کرے گا حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم بستر پر چو گئے اے میرے دوستوں وہ پیشت ہاتھ ہوگی کہ چانو ترسے دشمنوں نے بھیرا ہے یقی نفسوان کافت ہوا اور حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم جاتر حجائے تو سالی مکہ والے حیمان ہو گئے کہ محمد کا کہ مجھے کام آگے میں تو محمد کی بستر پر سوڑا تھا میرے دوستوں حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم خیر اٹھے امانت ادا کی پڑکا پہنچے لیکن میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی کو جب پوچھا گیا علی پوری زندگی میں سب سے اچھی رات کون کی جدری حضرت علی کو پوچھا گیا تمہاری زندگی میں سب سے اچھی رات پھر ہم کو بھی کوئی پوچھے گا محلوم ہی ہم لوگ کیا جواب دے گی ہماری بھی تو زندگی میں اچھی رات ہوگی نا آپ دین مرود دن پھر ہم کو بھی پوچھے گا تمہاری اچھی رات کون کی محلوم نے کون کیا بتائے گا لیکن حضرت علی ربی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا علی ہے مرتبرا تمہاری سب سے اچھی رات کون کی تھی پر میں وہ رات جو میں نبی کے دکھتر پر آرام کر رہا تھا وہ رات جو میں نبی کے دکھتر پر آرام کر رہا تھا تو سوال کرنے والوں نے کہا وہ رات تو مہت خطر مارکی چاروں سے دشمنوں نے گیراتا محلوم نے کبھی کون ماتا چاروں سے دشمنوں نے گیراتا تو وہ رات ہم سے اچھی تک ہوگی حضرت علی نے فرمایا جب رات کو سوتا ہوں تو خیال آتا ہے صبح اٹھوں گا یا مر جاؤں گا جب بھی میں رات کو سوتا ہوں تو یہی خیال آتا کہ صبح اٹھوں گا یا مر جاؤں گا میکنو وہ رات نے اتنا اسی میں لانسکت ہویا کہ میں اپنے آپ کو جاتا تھا علی صور آج مرے گا نہیں آج رات مرے گا نہیں اس نے کہا نبی نے کہا تھا صبح اٹھے گا عبالیت ادا کرے گا نبی اٹھے گا علی نے کہا قصب اللہ کی قصب اللہ کی جسے اپنے آپ قدم مدیع نہیں کرتا موت میرے پاس قریب بھی نہیں ہے اللہ سبالہ و تعالی نبی کا دامن سب کو نصیب فرمائے میرے دوستو جب حضرت علی کا یہ ایمان تھا تو بتاؤ حسین کا بھی تو مقام ہوگا کہ اببہ کا اور میرے دوستو بھی چکے واقعے بتاؤ حضرت علی نبی اللہ تعالیٰ کی زندگی کتنی انوٹی زندگی اللہ سبالہ و تعالیٰ حضرت علی کے مقشہ قدم چلنے کی توفیق فرمائے میرے کیا رہے دوستو حضرت علی کی بات بتاؤ تو بتاؤ نہیں پر یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے دوستو یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو جو مقام دیا حضرت حسین اور حسین کو جو مقام دیا حدیث پاک نے لکھا ہے بس پر سننا حدیث پاک نے لکھا کہ چوتھا دن تھا حضرت علی کے گھر کا کونسا دن؟ چوتھا دن کھانے کو کچھ نہیں ملا بھر گر میں کھانے کو میرے دوستو تھوڑی دن کے لیے اندازہ لگاؤ کہ حضرت علی کی جو چوتھی صبح ہوگی ہمارے دن کھانے کو کچھ نہیں بتھا hot bye بھاری کھانے کو کچھ نہیں اور حضرت حسین کو بھی அلو Commun turnover کی زندسے بچے سے میرے کیارے دوستو لکھا ہے کہ وہ تھوڑ انہیں حضرت فاتما رو رہے حضرت فاتما رو رہی حضرت عبیدvous اللہ تعالیٰ کی بڑےڑے نے دونوں بچے بھی چاہ پڑے کے место حضرت پاک نے کیا میرے دوستو حضرت فاتما کے سلپن گئے دوپٹن تھا حضرت فاپیمہ رسی اللہ تعالیٰ انہا نے وہ دوپٹہ نکالا دوپٹہ نکال کر اپنے شوہر علی کو دیا اور کہا علی ایک دوپٹہ لے کر جاؤ میں اپنے آپ کو گھر میں چھپا کر رکھوں گی میں بردہ میں رہوں گی یہ دوپٹہ لے کر جاؤ اور اس کو دیکھو جو میرے لے کر آؤ اگر ہمارا پیس نہ بنے نہ بنے حسن اور حسن کا پیس تو بھڑ جائے گئے میرے دوستوں بتاؤ حضرت علی نے کہا دوپٹہ لیا ہوگا اب بیچنے گئے ہوں گی علی کے بل پر کیا گھری ہوں گی بھے آج اگر ہم کہے اپنی بلی کو سہے چھوڑی نکال اب وہ بیچنے کا بکتا گیا تیرے ہنگوز ہی نکال بیچنے کا بکتا گیا وہ بھر میں عصیبوں کا امحال ہوتا یہ گھر جس نے عورت کے بیوٹے بیچنے کا بکتا ہے حضرت فاپیمہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کی بیٹی ہے اپنے سر کا دوپٹہ ہوتا ہے اپنے دور علی پر دیتی ہے کہ جاؤ اسی پر کر دو جو بھی ہے دھر میں لے کر آنا میرے دوستو حضرت علی نے اللہ تعالیٰ مدینے کی گلی پر خرے کیسا اندازہ ہوگا میرے دوستو حضرت علی مدینے کی گلی میں کھڑے ہیں اور ہاتھ میں دوپٹہ ہے اور کھڑے رہے میں ایک سر یہ ہاتھا کون کھڑے گا یہ میرے دوستو ایک شخص آنے والے وہاں سے گزر کے کہتے ہیں کہ میں خرج لوں گا تو حضرت علی کو پوچھا کتنے میں دے چک گیا حضرت علی نے کہا جتنے میں بھی لے لے جتنے میں بھی لے لے پھٹا پرانا دوپٹہ ہے لیکن میرا حسنہ حسنہ بھوکے ہیں میری بیوری طرفت ہی ہے میرے دوستو اس واقعے کو یاد کرو اس آدمی نے چھے جرہم میں دوپٹہ لے لیا کتنے جرہم میں کتنے جرہم حضرت علی کے پاس آگے ساتھ میں بولو واقعہ تم نے کہا حضرت علی کے پاس کتنا ہے کہ دل ہم آگئے پھر دل ہم لے کر آمیر کالی سے دل میں ایک خوشی اٹھلی کہ چھلو کچھ نہ کچھ تو بازار میں ملے گا اور بازار میں ملے گا میں گرنے جاؤں گا اللہ علی پر ماتے میں بھوکا رہوں گا میرے دیوی تب پیٹھر جائے گا میرا حسدہ ہوتے دل پیٹھے بچوں پر پیٹھر جائے گا بر حضرت علی نے کہا آمیر کالی آگو بازار کی طرف جارے ابھی بازر میں ختم nie دھ��ا کہ ایک اور کالا آسی وہاں سے بدھنا اور بائ 떨آلی تیرے پاس کو چھوٹ اور دی دے میرے گرمیں 13 دین سے کھانا نہیں میرے دوستو حضرت علی سا کہے کہ میں اس وقت ایسے عجیب میں پڑے گا کہ 13 دین سے اسے گرمیں کھانا نہیں لی 뭐� unanim palace ایک در میں 4000 دین سے کھانا نہیں اسے گرمیں 30 دین سے کھانا نہیں میرے گرمیں 40 دین سے کھانا نہیں بھوکا تو جاتا میرہ میری بونی ہے کہ ایک اور بیٹالہ آتی وہاں سے گزڑا۔ اور میرے ادھر علی تیرے پاس کو چھوٹو جہ دے گے گرمے تین دن سے کھانا نہیں۔ حضرت علی کو خیال ہارا کہ اللہ کہا اے ت någonting اللہ نے فرمائے کوئی ماننے والا آئے درماثر سے ہٹا لگے میں حضرت علی نے چھے 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 پھر ہم اس کو دے دیئے ماننے والے کو دے دیئے ملے تو ہم میں سے کوئی ایسا کرے گا لیکن حضرت علی کے باروں میں بھی نکھا دے تو دیئے اور وہ ماننے والے چلے گئے لیکن حضرت علی وہی بیٹھ گئے وہی درب کیلئے اب درچسموں سے جائے اس لئے کہ فاتمہ پوچھے گی میرے دوپٹے کا کیا ہوگا فاتمہ پوچھے گی میرے دوپٹے کا کیا ہوا تم تو دیکھ سے دیکھ سے دیکھ سے ہی آگے میرے دوپٹے کا بھی سوزہ کرتے آئے میرے دوستو حضرت علی رضی اللہ سالانوں کے بارے میں لکھا وہی دیکھتے تھے اچھانت ان کی نظر پڑی سننا حضرت علی درماغ کے ان کی نظر پڑی ایک انسان میں سامنے آرہا اتنا خوبصورت کہ مجیدے میں ایسا انسان میں سامنے آرہا اور اس کے ساتھ میں اوٹ ہے اتنا پیارا اوٹ ہے کہ حضرت علی فرماتے میں خوشی کے مالے دیکھنے دلے سرا ہو گیا کہ انسان اتنا خوبصورت اتنا اوٹ اتنا خوبصورت حضرت علی فرماتے ہو انسان میری پاس آیا اور اوٹ خریدے گا یہ اوٹ حضرت علی فرماتے میں نے چہرہ جرا دیا میں نے کہا جس کے در میں کھانے کو کچھ نہیں کتنے دن سے وہ اتنا شاندار اوٹ خریدے گا تو اس نے کہا ایک کام کر ادھار لے لے میں سو درہم ادھار اتنا سو درہم ادھار حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا دیکھ جو سائے گا تو میں چکاؤں گا باقی ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی نے خوشی خوشی وہ اوٹ خریدے لیا حضرت علی نے ان اوٹ لے کر یایا اوٹ مجھ کو بیچو گی حضرت علی نے تعدیہ اجھاگ لیا ہوں تو بول تو بیچو تو بے اللہ تعالی مجھ کو بیچو 107 سامنے والے کیا تاکتاپ اسے میں بیچو 150 حضرت بھالی نے اُوڑ دے دیا بسو کس نے ہاں آجا ہے 100 حضرت ایکسو کےциز وہ تہلا والا انسان ج �ا تھا وہ سامنے آیا وہ سامنے آیا اس نے کہا یہ اٹھا ہے حضرت بھلی نے کہا دچ میں بھلی ساتھ ایکسو کےے حضرت بھلی نے سوژے دیا حضرت بھلی نے صورتے دیا کثی نہیں بچے اب سنا لیے سہچ کو نکھا دردنیا آجا ہے سہچ سہچ فاتما نے کہا کہ میرے دوپٹے نہ کیا ہوا کسی نے ملا یا نہیں ہوا کچھ جھوٹا ہوا یا نہیں ہوا حضرت علی نے فرمانا اے فاتما میرا دوپٹہ اللہ کو بسل آیا اللہ نے مجھ کو ساتھ درہم اس سے بھگلے میں دیئے اکنے بھی ہے تو حضرت علی نے کہا ہوئی ہو ساتھا ایک دوپٹہ وہ بھی ساتھا پرانا ساتھ درہم حضرت علی نے پوری بات ساتھ کنائے قسم اللہ کے فاتما نے کہا جیسے صحیح ہے تم نے چھے دیئے تم نے چھے دیئے اللہ نے اس سے بڑھے پاہ دیئے اس لئے کہ اللہ نے کہا ہے تو خوب دے گا اس سے بڑھے عزت دیتا جاؤں گا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ نہیں وعدہ اللہ نے کلام مجید میں فرمایا من جا ابی حسنا فرغو آخر وانتا جا اللہ درمان کے قلید میں کی قلیدہ میں دستہ سواب لکھوں گا حضرت علی نے شید رہم دیئے اللہ نے اس سے بڑھے میں جیسے اب سننے جیسی بات ہے میرے جوستو غر توجہ دینا جیسے دیرا مار گئے اب ساتھ دیرا مار گئے آپ تو گھر میں بہت خوشی ہے بس ابھی تو گھر میں خوشی ہے کسی نے دروازہ چکایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے دروازہ کھولتے دروازہ کھولا تو کون فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ہر خانہ میں کہ ایک پرکھاؤ گا اہلہ اللہ نے مجھ کو سات دیگ ہم دیئے ہیں سات دیگ ہم دیئے ہیں اب ہمارےiek اب سن ان کے ساتھ دیگ لیے ہیں mistے ہیں ہمارے نبی نےکا حالی حالی کوتا جہی تو تolnے بتانے آیا ہوں کہ سات دیگ ہم تجھ کو کچھ نے دیئے ہیں جہی تو بتانے آیا ہوں کہ سات دیگ ہم اللہ نےکس نے وہ تو میند خریدا ایک مٹ خریدا اور اس کے بعد کہ پھر اس کو بیٹا ہے ایسا ہوا بیٹا ہوا اب آل آمکہ نے برمالی تجھے کچھ پتا دی ہے وہ پہلا آدمی جو اونٹ نے کر کے لئے سامنے آیا وہ آدمی نہیں تھا وہ جبرائیم تھے وہ کون کے حضرت جبرائیم اور دوسرے آدمی جو سامنے آیا جس نے اونٹ پر پھر دیلا وہ بھی آدمی نہیں تھے وہ حضرت نکائیم تھے سہلے والے جبرائیم تھے دوسرے والے نکائیم تھے وہ اونٹ جو تھا وہ اونٹ نہیں تھا یہ وہ اونٹ تھا جس پر فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی یہ وہ اونٹ تھا جس پر فاطمہ بیٹھ کے جنت میں جانے والی اے علی یہ کو اب ہمارے نبی جاتے ہیں elia شکر مان شکر مان اللہ نے تجھ کو تین نعمتیںótیں دیئے اور ایسی تین نعمتیں divorce میں اللہ تسی کو قیامت تک نہیں دے گا میرے دوسروں اندازا لگا علی کا مقام کیا ہوگا ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں اللہ نے جس کو تین نعمتیں دیئے اور وہ بھی کہتے ہیں ساتھ میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اللہ نے جس کو تین نعمتیں ساتھ میں دیئے اے تین ساتھ میں تین نعمتیں اللہ کسی کو بھی قیامت تک ادا نہیں کرے گا حضرتہ یہ چوب گئے یہ میں یہ پاس کونسی تین نعمتیں ساتھ میں ہمارے نبی نے فرمایا جنت کی غوشتوں کی تردار انبلایا لیکن علی کو جو بیوی ملی اس کا مقابلہ کوئی کر سکتا دوسری نعمت اللہ کے رسول اللہ فرما شکبوں بچے کسی کو دوں کسی کو جاس کسی کو جیت رہے اللہ کا ہے اولاد دیتا یقین ہے علی اللہ نے جو دو بچے بھی ہے اللہ نے ان دو بچوں کو جنت میں جوانوں کا سردار بنا دیا اور کسی نعمت نے ساتھ میں جو کسی نعمت ملی یہ بہت سے خسر ہے بہت سے سطور ہیں بہت سے سطور ہوتے خسر ہوتے لیکن حالی علیינה جو سوڑ دیا اس کے بڑھ کر زمین پر کوئی انتہاں نہیں ہو سکتا میرے دوستو ہماری آقا محمد الرسول اللہ تو میرے دوستو بتاؤ یہ خاندان کیتنا اونچہ ہوگا حسنہ ہوگا کینے ہوگا آنچہ ایک بات بتاؤ میرے دوستو یہ خاندان کو اتنا اونچہ ہے یہ خاندان تو اتنا اونچہ ہے بتاؤ بھئی بتاؤ آپ کو غیر کو نہیں ہوگی آپ لگوں کو ایک ایک ج何ب بتاؤ میرے دوستو یہ ساندہ اتنا اچھا ہے ایک مرتبہ یہ سمجھنے جیسی بات ہے اور سننے جیسی بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا علم بھئی حضرت علی تھا کبھی سنا آپ میں حضرت علی کا علم حضرت علی کی جو نظر کی قرآن کریم کے اوپر علماء او اوپر میرے پیانے دوستو کتابوں میں لکھا کوئی معلے نہ مانے لیکن میرے دوستو جب ولیوں کی کرامت ہوتی ہے تو علی کی کرامت نہیں ہوگی ہرے میں کہو جب ولیوں کی کرامت ہوتی ہے تو علی سے بڑھ کر کون ولی ہوگا وأ Biden حضرت حاضر معاینو دکشتوں کی کرامت ہے حضرت BTer p abajo شیطر قدر فعضی Catholic رحمت اللہ علی کی کرامت ہے حضرت حاضر روشن جناب کی کرامت ہے حضرت صاحبی پاٹ گلیر رحمت اللہ علی کی کرامت ہے کالی صلاو یا بانی پکی رحمت اللہ علی کی کرامت ہے میرے دوستو رحمت اللہ علی کی کرامت ہے عدو اعلم رحمت اللہ علی کی کرامت ہے جب ونیوں کی کرامتیں ہوتی تو علی کی کرامتیں کیوں سی ہوں گی ہوگی کہ نہیں ہوں گی حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا میں دوستو عقل احران ہو جائے ماننے کو طبیعت نہیں چاہے لیکن ماننا پڑے گا اس لئے کہ ولی وہ ہوتے ہیں وہ ایسی چیز پیش کرتے جو کوئی سمجھ حضرت خاجہ نظام ادن اولیاء حضرت خاجہ نظام ادن اولیاء جب آپ نے پاؤں کو زمین پر مارکتے دے تو دیلی میں جب آپ نے پاؤں ربارت زمین پر مارکتے دے پر کہتے دے دیکھو میرے پاس بھائی کہاں سے آتا یہ آپ نے پاؤں زمین پر مارکتے دے زمین کا وہ سپرا سونے کا بن جا سکتا میرے دوستو عقل پیرانے کی حضرت خاجہ نظام ادن اولیاء حضرت خاجہ نظام ایسی قرامت کہ بیان کرتے تھے بیان کرتے تھے کچھ کو پہار کے اس طرف ہوتے کچھ کو پہار کے اس طرف ہوتے لیکن اس طرف والا بھی کہتا میں ایسا سنتا ہوں جیسا پیرانے کی سامنے بیٹھے اے قرامتیں ہوئی چلے حضرت خاجہ وہ انہوں تھی حجمہ دی رحمت اللہ میرے دوستو ان کے پاس کو جو قرامت اللہ اکبر حجمہ والے بابا قریب نوان خاجہ وہ انہوں تھی فرما کے اللہ نے مجھ ممور چیز کی ہے وہ چیز کی ہے جب میں دیر کی طرف دیکھتا ہو محمد کی تصویر نظر آتی ہے میرے دوستو جب ان کی قرامت سے ہوگی تو آلی کی قرامت سے ایسی ہوگی ہے میرے دوستو لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ کو پوچھا جا آپ کسی قرآن پڑھتے ہو بھے ان کی نظر کسی ہوگی قرآن پر کہا لے آلی جسا قرآن پڑھتے ہو حضرت علی نے کہا میرے رب پہ جلال کی قسم چوبیس گھنٹے میں ساٹھ ہزار قرآن کریم ختم کرتا ارے کہو نا سبان اللہ کتنے پانچ ہزار قرآن کریم ختم کرتا میرے دوستو ان کے حاضر ان کے سٹوڈنٹ جن کا نام ہے حضرت عارف شہدانی رحمت اللہ علی وہ فرما کے مجھ کو یقین نہیں آیا کہ عارف ساٹھ ہزار اور پوٹھا جا ہی ہے ہزاروں کا معاملہ حرکتے کھانا پینا بیوی بچے اور ساٹھ ہزار قرآن کریم ختم کرنا حضرت عارف شہدانی رحمت اللہ علی فرما کے میرے اس ساٹھ مجھ کو یقین نہیں آیا حضرت علی نے کہا بیٹھ جا دوسرے دن صوبہ میں بٹھایا چونین گھن کے پر نمازیں بھی پڑی میرے دوستو کار بھی کیا آری ساڑا بھی فرما تے چونین گھن کے پورے ہو اس کے پہلے ساٹھ ہزار قرآن ختم ہو چکتے میرے دوستو یہ کون تھے حضرتے ان کی کیسی نظر ہوگی قرآن پر اس نے کبھی کبھی میں باقیاں سناتا ہوں کچھ ہسی بھی آتی ہے لیکن ایک بات بھی سمجھ میں آتی میرے دوستو حضرت علی وہ تھے سنو حضرت علی وہ تھے ایک mرطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے کون بیٹھے حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے خاند مولانا کاری عمر جلی ساہب بندو والے دوازی کے سرئرسلی منہ کتھتا حضرت اسلام کے سر نگروڑا سید پورا مرسش مجھے کے قرید پرولا ایک میرے دوستو خاند مولانا ہے بیٹھے کہ نہیں درتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا روب اور دب دبا تھا کہ حضرت عمر بیٹھے امیر المومینی حضرت علی بھی بیٹھے ایک بڑے نیا آگئے بڑے نیا بڑے نیا بھی کوئی صحابی ہوں گے آئے آخر کیا کہا سننا حضرت عمر کا روب اور دب دبا حضرت عمر کے سامنے بولنے کی کسی کی ہمت نہیں وہ بڑے نیا آئے اور بڑے نیا نے آخر کہا کہ عمر امیر المومینی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میرے اندر ہے آپ مجھے جواب دو یہ میری زندگی تیسی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاتھی بولنا شروع کر ہاتھی بنے بولنا شروع کر جو اس کو بولنا چاہتا ہے میں جواب دے دوں گا تو اس آدمی نے کیا کہا وہ بڑے آدمی آئے تھے نا انہوں نے آخر جو عجیب بات کہے میرے دوستوں دل حیران ہو جائے اکل حیران ہو جائے اس آدمی نے آخر کہا کہ عمر عمر میری پہلی بات یہ ہے کہ مجھ کو جنت میں جانے کی کوئی سمن نہیں نہیں ہے نمبر ایک مجھ کو جنت میں جانے کی سمنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی� تو حضرت عمر نے کہا یہ کیسی بات کر رہا تھا ابھی بات کو سن دوسری بات سن میرے کوئی جاندن سے دربی نہیں لگتا کس کو کہہ رہے ہے حضرت تو حضرت عمر کا کہہ رہا کہا کیسا چیمپ رہائی ہوا ہوگا بجب نوروب دن کو اسنا گستہ آتا تو عمر کا گستہ تو کیسا ہوگا حضرت عمر نے کہا جرنک کی جمنہ نہیں کہا نہیں جرنک کی جمنہ نہیں اور جاندن سے مجھ کو کوئی دربی تو حضرت عمر گستے ہوئے کہا یہ کام میں کوڑا ہوں گا ہو بری آدمی بری آدمی نے کہا عمر اسنا گستہ کیوں ہوتے ہو تیسری بار کنو میں مردہ آرام سے خاتا ہوں میں کوئی مردہ جاندر ہوتا ہے میں آرام سے کھا نہیں کہا اس میں کوئی بات نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پارا اور چڑھا میں پارا اور چڑھا تو انہوں نے کیا کہا ملوں چوتھی بات کیا کہی کوئی کیس آجائے تو بغر دیکھے میں گھوائی بھی دے دیتا کوئی کیس میرے سامنے آئے تو بغر دیکھے کچی باتے ہوگی چھاؤ بڑے نے کہا ابھی تو چار بات ہوئی چار باقی ابھی رکھانی چار بات ہوئی چار باقی ہے میں جنت کی کوئی سامنہ نہیں رکھتا میں جاندر ہی دیکھتا میں مردے کو کھاتا ہوں بغر دیکھے گھوائی دیکھتا ہوں یہ تو چار بی عمر بیٹھو بات میں خیشنا کرنا میری پاسوئی باقی ہے جب بھی کوئی کھتنا ہوتا ہے تو مجھ کو بہت اچھا مجھتا ہے کھتنا ہوتا ہے کہ کھتنا پیار آتا ہے مجھ کو اب بتاؤ حضرت عمر کا کیسا ہوتھوٹا ہوگا اس نے گھر محمد عمر اس نے کہا ابھی ابھی میں نے چار کہا تھا نا یہ تو پاکی بات نہیں شکی بات یہ اس نے کہا کہا شکی بات یہ ہے کہ کوئی حق بات آتی تو میں بہت نفرت کرتا کوئی حق بات ہم نے آتی بہت نفرت کرتا اس نے کہا ساتھ بات سنو ساتھ بات سن عمر غصہ مت ہو ساتھ بات سن اللہ کی رحمت آتی ہے تو بھر جاتا کتنی باتے ہو گئی اور کا آنٹ بھی بات سن لیں یہود اور نسانہ جو بھی بولتے ہیں اس کو مانتا اب عمر بتا میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا کر اب بڑے میاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا معلوم تو برا ہے ورنہ جی چاہتا ہے کہ دو چکڑے کر دوں اے عمر کا غصہ عمر نے کہا ہے عمر کم یہاں سے نکل جا تو نے آنٹ بات ہے کہ کہیں کہاں ایمان ختم ہو گیا نکل جا حضرت علی وہاں بیٹھے تھے حضرت علی وہاں بیٹھے تھے کہا عمر غصہ تھنڈا کرو اس نے وہ آنٹ باتیں کہیں کہ اس کا ایمان تو میرے اور تیرے سے بھی آگے نکل چکا اس نے وہ آنٹ باتیں کہیں کہ اس کا ایمان تو تیرے اور میرے سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چوکے یہ آنٹ بات ایسی غلط غلط بولتا اور پھولی اس کا ساتھ دیتا تو اس نے شواب کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پوچھو اس کو پوچھو اس نے سب سے کہنے پا مجھ کو جنت کی تمنہ نہیں یہ اللہ کو دیکھنے کی تمنہ کرتا ہے اور جب اللہ کو دیکھے گا تو جنت تو آٹومیٹک آئی جائے میں قرآن کریم نہیں کہ نہیں کہ مسلمان وہ ہوتا جو کس کو دیکھے گا اللہ کو اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے یہ جنتی مجھ کو دیکھتے رہیں گے اُس بڑھے نے کہا مجھے جنت کی تمنہ نہیں مجھے تو جنت کی سیدہ کرنے والے خدا بندِ خدود کی تمنہ صحیح ہو گیا نہیں جواب حضرت علی نے کہا اس نے دوسرا کیا کہا تھا جہنم سے درنے ہی صحیح بات ہے اس کو جہنم سے درنے ہی یہ اللہ سے درتا ہے اور جو اللہ سے درتا ہوگا اس کو جہنم سے درنے کی جائے در ہوئے اللہ نے کیا کہا مجھ سے درنے یا ایوہ اللہی نامنو اللہ فرماتے جو مجھ سے درے گا ایمان پر خاتمہ ہوگا جو اللہ سے درتا ہوگا اسے جہنم سے درنے کی کوئی ضرورت ہے مجھ سے درنے کی کوئی ضرورت ہے مجھ سے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ مچھلی کھا ہوں مچھلی زندہ کھا دیا مردہ لچے بولو نا آپ کے گھر میں زندہ مچھلی آیں مچھلی کیسی ہوتی ہے اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ مچھلی مردہ حلال مچھلی مردہ قرآن کریم ہے ساتھ رہے پارے میں اللہ نے فرمایا اوہ اللہ لکم فیض الباہر وطانوہ متاہ لکم ون سیارا ریکن باتیں ہو گئی ہیں چوتی بات اس نے کیا کہا بغر دیکھے رضا علی نے کہا اس نے گستے ہونے کی کیا ضرورت ہے تم بھی بغر دیکھے گوائی دیکھے رو میں بھی بغر دیکھے گوائی دیکھا یہ بھی بغر دیکھے گوائی دیکھا دنیا بغر دیکھے گوائی دیکھا حرد علی نے کہا ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن تک گوائی دیتے ہیں اللہ ایک بغر دیکھے گوائی دیتے ہو کسی نے اللہ کو دیکھا بولو دیکھا لیکن سب دیکھے اوہ اللہ ایک حرد بولو نا اوہ اللہ ایک حالانکہ ہم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا چار باتے تھا پچپ اپنے رہن نے کہا تھا کتنا ہوتا ہے تم اس کو بہت پیار آتا ہے بھئی کہا تھا نہ حضرت عمر نے کہا اس کو کتنے سے پیار آتا م capita مال اور اولاد اور مال اور اولاد سے سب کو پیار آتایا اور آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا dibitte بھی آتا ہوگا حضرت روپیوں فی細ے سے محبت ہیں کیلئے اللہ نے کہا مال اولاد کتنا اللہ نے کہا انما اموالکم اولادکم کتنا اللہ برما کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ اور ہر ادمی مال اور اولاد سے محبت کرتا کتنے ہوئے پانچ ہو گئے نہیں نمبر چھے اس نے کیا کہا تھا حق سے کوئی حق بات آ جانے تو نفرت کرتا کوئی حق بات آ رہے تو نفرت کرتا حضرت علی نے کہا بالکل صحیح کب سے بڑی حق بات موت ہے اور موت سے ہر آدمی نفرت کرتا کرتے ہو گا نہیں کرتے ہو بھائی اور اب میں ایساں زردر بیان کروں بیٹھے بیٹھے اور ابھی پریشتہ آنے کے روح مکالنا کیا بولوں گا ابھی نہیں گھر جانے دے بچوں کو دیکھوں پھر مکالنا موت سے کوئی محبت کرتا سب نفرت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا موت ایک چیزے کوئی تمنا نہیں کرتا ونہی یا تمنا ہوا بہتا موت ایک چیزے جس کی کوئی تمنا نہیں کرتا اتنی چیزے ہوگئے اور ساتھوی چیز عدد عمر نے کہا ساتھوی بات یہ کہا رحمت سے بھاگتا ہوں تو عدد علی نے کہا سب بھاگتے ہیں بارش ہوتی ہے تو سب بھاگ کے کونے میں چلے جاتے ہیں پھر بارش رحمت ہے کے لیے ارے کہا ابھی اگر بارش ہو جاوے تو ہم بیٹھو گئے تو ہم نے کوئی یہ دیوار کے دیچے کوئی وہ چھت کے دیچے کوئی وہ چھتری کے دیچے اللہ نے فرمایا کہ بارش رحمت ہے مَا يَفْتَعِيَّا غُلِنَّا تِلِرَّقْمَا اللہ نے فرما کے بارش رحمت ہے اور جب رحمت آتی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں اور آخری بات جو چھو نا بہت ہڑی بات تھی اس لئے کہ اس نے کیا کہا یہود اور نسارہ بولے تو میں مانتا ہوں حضرت عمر نے کہا یہیود کی بات بھی مانتا ہے نسارہ کی بات بھی مانتا ہوں حضرت علی نے کہا برکل صحیح ہم بھی مانتے ہم بھی یہود کی ایک بات مانتے اور نسارہ کی بھی ایک بات مانتے کونخی بات مانتے یہودیوں نے کہا تھا نسارہ حق پر نہیں ہم مانتے ہیں ارے بولو نا ہم مانتے کی نہیں مانتے ہیں نسارہ نے کہا یہود حق پر نہیں ارے زوڑ سے بولو نا ہم مانتے کی نہیں مانتے ہیں یہود نے کہا یہ حق پر نہیں ہم مانتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حق پر نہیں ہم مانتے ہیں اس لئے کہ ہم کہتے ہیں نہ یہ حق پر نہ یہ حق پر حق پر تو میرا محمد موجود ہے صلی اللہ اور یہود و نسارہ نے ایسا کہا 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 قرآن کریم میں لکھا وَقَانَتِ الْيَهُودِ نَيْسَدِ النَّصَارَ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَانَتِ النَّصَارَ نَيْسَدِ الْيَهُودِ عَلَىٰ شَيْءٍ میرے پیارے دوستو جب حضرت علی نے یہ ساری باتیں کہیں تو بڑے نیاں تو پھرے ہو گئے علی کی پیشانی کو چھووا بے علی کی پیشانی کو چھووا اور کہا اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پر نظر رکھنے والا علی ایسا موجود ہے اور وہ بڑے نیاں بڑے نیاں پر کہا علی تو قرآن کی نظر پر آگے لکھر گیا اور عمر تو قرآن کی نظر پر تھوڑا پیچھے رہ گیا میرے دوستو کوئی اور ہوتا تو ناراض ہو جاتے حضرت عمر کرے ہوئے علی کو گھنے لگایا اور کیا فرمایا لَوْلَا عَلِيُنْ لَحَلَا کا عمر حضرت عمر میں علی کو گھنے لگایا کہا علی اچھا ہے کہ تو دنیا میں ہے تو نہ ہوتا تو عمر برباد ہو گیا میرے دوستو اب میں صرف آپ کو بتانا کرتا ہوں حضرت علی کے یہ واقعات اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت علی کا مقام اسنا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے بیٹے کی شان بھی تو عجیب ہوگی نا اب میرے دوستو وہ فائنل بات پر ہم آجا ہوئے تاکہ پھر بات کو ختم کریں ذرا توجہ دینا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدانِ کربلا میں بیٹھا گئے آپ لوگ بند کریں اب آخری بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ میدانِ کربلا میں صحید ہوئے ہیں اب آپ کو میں شروع سے بتا رہا کہ محرم کا مینہ خوشی کا مینہ خوشی کا مینہ خوشی کا مینہ کوئی مجھ سے کہے کہ مولانا کہتا خوشی کا مینہ حضرت حسین وہ میدانِ کربلا میں کہے اور حضرت حسین صحید ہو گئے نبی کا نوان کا صحید ہو گیا میں کہتا ہوں میرے دوستو یہ بھی تو خوشی ہے اس نے کہ مرنا پر سبھی کوئے اے بولو نے میرے بھائیوں مرنا کہے گی میری آپ بھی کوئی کچھنا بھی بڑا ہوگا مرنا تو اہی میرے دوستو مرنا ہے کہ نہیں ایک تو ایک ہے بھائی بستر پر مرے بھائی ایک ہے بستر پر مرے کہ دنیا کہے گی مر گیا اللہ بھی کہے گا مر گیا اور ایک ہے اللہ کے وقتے میں مرے دنیا کہے گی مر گیا اللہ کہتا ہاں زندہ ہو گئے میرے دوستو حضرت حسین کو بھی دنیا سے جانا اس کیا جب نانا دنیا سے چلے گئے ابو دنیا سے چلے گئے امی دنیا سے چلی گئی بڑے بھائی دنیا سے چلے گئے حضرت حسین کو بھی دنیا تو چھوڑنا آئیں میرے دوستو اگر حضرت حسین اپنے بستر پر انتقال کیے ہوتے ہم کہتے حضرت حسین کا انتقال ہو گیا لیکن حضرت حسین میضان کربنے نے گئے اور وہاں اللہ کے راستے میں جان دی دنیا پر دی حسین جوے ہم کہتے اللہ نے زندہ کر دیا تو حضرت حسین زندہ ہوئے یہ خوشی ہے کہ غم ورنہ میرے دوستو بچھر پر انتقال ہوتا تو گئے اور قرآن کو یہ کہتا ہے جو شہید ہو کے دنیا سے جاتا ہے صوبہ شام جنت کا دسکرخان اس کی قبر میں بچھایا جاتا ہے کہو نا سبحان اللہ کہو سبحان اللہ سب جو سے کہو سبحان اللہ کہ جو شہید ہوتا ہے صوبہ شام اس کی دس کبر میں جنت کا دسکرخان قرآن نے کہا پارا نمبر چار اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْتَبَنْ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَيْا حِيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ اللہ فرماتے میرے وہ بندے جو میرے گاستے میں شہید ہو جائے اسے مرہ ہوا مت کہنا وہ زندہ ہے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ان کی قبر میں صوبہ شام جنت کا دسکرخان بکھایا جاتا میرے دوستو حضرتِ حُسن میدانِ کربلا میں شہید ہوئے عام قبر میں زندہ ہے بولو کیا ہے اور جب زندہ آئے تو صبح بھی جنت کا دسکرخان قبر مبارت میں حضرتِ حُسن کے لئے دنیا بھی جنت آخرت بھی جنت گھر بھی جنت میرے دوستو حضرتِ حُسن کے لئے قدم قدم پر جنت یہ میدانِ کربلا کی بھو نے حضرتِ حُسن کو جنت سے پہنچا دیا اے شہید ہونا خوشیہ کے گم میں بلونا خوشیہ کے گم میں ایک بات اور بساؤں ہمارے نبی نے ایک مرتبہ فرمایا بخاری کی لیوائے بخاری تو صحیح کتاب ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا صرف جملے سننا ہمارے نبی کیا فرماتے واللہ نوڈیٹو ان اختل کی سبیل اللہ ثم اوہیا ثم اختل ثم اوہیا ہمارے عقا محمد رسول اللہ سردہو ہمارے عقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری تو تمنا ہے قسم اللہ کی فروردگار کی قسم میری تمنا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر شہید ہو جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں بار بار اللہ زندہ کرے بار بار شہید کرے اس لیے کہ شہید کا مقام بہت اوچھا ہوتا حضرت حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے تو مقام اوچھا ہو گیا یہ خوشیہ ہم یہ صحیح ہے کہ نہیں اب معلوم ہمینے دوستو یہ خوشی ہے ریکھو محرم کا مہینہ اور یہی تو بات ہے خوشی کا مہینہ ہے سبھی تو ہم کو روزہ رکھنے کا خوشی کا مہینہ ہے سبھی تو کہا روزہ رکھو شکر میں خوشی کا مہینہ ہے شکریہ میں روزہ رکھو کہ ہمارے عقیق حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی اس شکریہ میں روزہ رکھو حضرت یونس مچلی کے پیٹ سے نکلے اس شکریہ میں روزہ رکھو کہ مہینے میں ہمارے نبی کو تین نعمتیں مینی اس شکریہ میں اس شکریہ میں روزہ رکھو کہ حضرت یوسف کو پوے سے نکالا گیا اس شکریہ میں روزہ رکھو کہ حضرت عیسیٰ کو حسمان پر اٹھایا گیا ہمارے نبی نے فرما روزہ رکھو نووی دسلی یا دسلی اور رکھے گئے بھائی نشاء کل کل نووی کل نووی جمعی رات دسلی یا تو بودھ جمعی رات یا جمعی رات جمع کتنے روزہ رکھنا صحیح نے آپ کو بتا خوشی ہے کچھلی خوشی ہے میرے دوستو خوشی کے مارے ہمارے نبی نے کا روزہ رکھو اور ایک صحابی آئے صحابی یہ حدیث آپ نے سنی نہیں ہوگی میں نے صورت میں بھی سنائی ایک صحابی آئے اللہ کے رسول ہم روزہ رکھے خوشی ہے اللہ کے رسول نے کہا خوشی ہے روزہ رکھو ہمارے نبی نے کہا دسلی کا روزہ رکھو اگر آئندہ سال میں رہا تو میں دسلی کے ساتھ ایک دن اور ملا دوں گا اسی لئے علماء فرماتے یا تو نووی دسلی رکھ لیں یا دسلی جان بھی رکھ لیں دو روزے رکھ لیں وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول کیا ملے گا ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محرم کے دسلی کا روزہ رکھ لیں دس ہزار حاجیوں کا ثواب لیں گا سُنتے جانا دس ہزار حاجیوں کا ثواب لیں گا ہمارے نبی نے فرمایا اتنا خوشی کا معنی کہ دسلی محرم کو کسی ایک غریب کو کھانا چھلا دیں ہمارے نبی فرماتے میں سمجھوں گا میری عمت کے سب غریبوں کو کھانا چھلا دیا ہمارے نبی فرماتے دسلی محرم کو کسی یقین کے سر پر ہاتھ پھیر لیں اللہ کے رسول برماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے دس میں محرم کو کسی یتین کے سر پر ہاتھ پھیر لیں جتنے بار تیرے ہاتھ پر لگے ہیں اللہ اٹھ گی جنتیں تجھ کو آتا کرے گا تو محرم کا روزہ رکھ لے دس ہزار حجیوں کا ثواب ملے گا دس ہزار روزے کا ثواب ملے گا اگر محرم کو کھلا دے کسی غریب کو کھلا دے نبی کہتے ہیں میں سمجھوں گا میری امت کے سب غریبوں کو کھلایا کسی یتین کے سر پر ہاتھ پھیر لیں جتنے بار ہوں گے اس سے بڑھے جنت ملے گی تو اگر میرے دوستوں غم کا مہنہ ہوتا تو فضلت کہا کہاں سے ملتی اگر نبی غم مناتے تو کہتے ہیں دوستہ رونا 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 کہاں رو اور یہ سب کام کرتا ہے اور یہ بات اور بتا ہوں دیکھو جو کرنے کا کام ہے وہ کریں گے کسی کو اچھا لگے میں تو بولوں گا جو ہے وہ کریں گے کل مگریف سب سکر رہے گی دسلی مورم دونے را سن مگریف اس چوبیس جنتے میں تھوڑا گھر والوں کے لیے دل کو بڑھا کر دے دیکھ مجھ چلا یہ نہیں کہا کہ دیکھ چلا دیکھ چلا نہیں کہا یہاں کو حدیث سناوں گا جائرے حدیث سناوں گا ہمارے لبی نے فرمایا چوبیس جنتے میں دل بڑھا کر دے اپنے واستے گھر والوں کے واستے بچے بارنے واستے یعنی چاہ کر لے بھائی چاہ کر لے اچھا کھانا پکا لے میرے دوستو کب سے شروع ہوگا کل مگریف یعنی کل مگریف کے بعد بھی اگر کوئی گھر میں اچھا کھانا بنائے گا تو سنت ادا ہو جائے گی لیکن یہ نہیں کہا دیکھ چلا آپ سب کو جمع کرنے دیکھو میں حدیث بلکل حدیث بتاتا بلکل صحیح حدیث ہمارے نبی نے کیا قرمائیا من وسع ہمارے نبی فرماتے دسویں مہرم آشورے کا دل چوبیس گنتے میں اپنے دل کو بڑا کر دے کچھ کھانے میں اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو اچھا بنا دے ہمارے نبی فرماتے دسویں مہرم کو تُو کھانا زیادہ بچوں کو کھلائے گا بیوی کو اچھا کھلائے گا مابا کو اچھا کھلائے گا ہمارے نبی فرماتے سال بھر اللہ بھی تجھ کو اچھا کلائے گا دیکھو جو کرنے کا کام ہے ہو کرنا روزہ رکھنا تو رکھنا رکھیں گے انشاءاللہ بولو نہ رکھیں گے انشاءاللہ یہاں تو بودھو جمعرہ یا جمعرہ اور جمعہ دو روزے رکھنا اور دکھوی محرم کو تھوڑا کھانے میں مصاب کرنا میرے دوستو یہ کرنے کے کامے اور صاف رہے کہو محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ یہ خوشی کا مہینہ ہی تھی اب میں آپ کو بتاؤ میرے دوستو حضرت حسین می Lok参 deed یہ سننے جیسی بات ہے بتاؤ کہ حتم کر دو سار تو اس بہت ا��에 موسیقی 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 کوبشہتر کے مولانا عبادر od جن کا نام ہے حضرت عباس حضرت حسین کے چھوٹے بھائی کا نام کی حضرت ہے اور آ کر کیا کہا حسین اٹھو حسین اٹھو حسین اٹھو حضرت حسین ربی اللہ تعالی و عجم چوکے اور چوکر کہا عباس تو مجھے اٹھایا حضرت عباس نے کہا وہ نسکر آگیا سامنے سامنے نسکر آگیا اور راق سے وہ نسکر ہے آگے پر وہاں ہے اور اندازہ میں کتنے ہیں لکھتا ہے کہ سانی سزان سے تو زیادہ ہی ہو یہاں رکھو چوکر اللہ کے لیے نمیجے حضرت عباس نے کہا اٹھو حضرت حسین طرح یہ اللہ تعالی کہ اٹھایا کہا میرے بھائیusc کیوں اٹھایا کہا وہ لشکر آگیا سامنے اس نے اٹھایا اٹھایا نہ ہوتا میں تو نانا کے ساتھ باتے کر رہا ہوں اے نانا کون ہم نے とو رہا تھا اور ڈانای کیا باتے کر تو حضرت عباس نے کہانا کیا بولے بنانا کیا بولے حضرت حسین کے آنکھوں میں آٹھو آئے آنکھوں سے آنکھوں کو ساپ کرتے ہوئے چھڑے ہوئے ابباد میرے نانا نکا ہے ہم کے ندان میں اترا ہے ہم کے ندان میں اترا ہے سچ کے ندان میں اترا ہے گردن سچا جینا لیکن گردن جھکا نہ کبھی وہاں صادرہ کے ابباد جی چوتے بھائی سے کہا پس چوتے سامنے لسکر آ چکا میرے دوستو بات سننا کہ ایمان والا شہصہ ہوتا ہے ایمان والا شہصہ وہاں اتنا بڑا لسکر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ دیں گے آپ تو ایک سو پچاکی ہے اس نے بچے بھی ہے عورتے بھی ہے برہے بھی ہیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے حسین ایک مرتبہ اعلان کرو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں قربان ہو جاؤں گا میری اولاد قربان ہو جائے گی لیکن کب تھا اللہ کی یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ پر کبھی نہیں جاتا میں کبھی یزید کے ہاتھ پر بیعت مقابلے کے لئے صحیح آر ہو جاؤ حضرت اس نے کہا کوئی بات نہیں تمہارا ایک ہمارا ایک تمہارا ایک یہ مقابلہ تو اسی کو کہتے ہیں وہاں سے ایک یہاں سے پچپن سے ساٹھ سال کے بڑھے جن کا نام حضرت غرید رحمت اللہ لے کیا نام حضرت ہے پچپن سے ساٹھ سال کے حضرت غرید رحمت اللہ لے وہ لکھلے وہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس بڑھے کو ہے پچپن سے ساٹھ سال کی عمر بڑھاپی کی عمر ہے کے نہیں اللہ نے معلوم نے حضرت غرید کو کیا طاقت دی ہوگی وہاں کا ایک آتا حضرت غرید اس کو پتک دیتے دوسرا آتا پتک دیتے تیسرا آتا پتک دیتے میں نے دوستو آج تھی چاریز کی کتابوں میں لکھا حضرت غرید نے سامنے کے چاریز کو پتک دیا اس نے چاریز کو پتک دیا جب چاریز کو پتک دیا تو ان لوگوں نے ہفس میں سوچا کہ اگر ایک ایک کر کے جائیں گے تو ایسا نہ ہو سامن کر غرید سب کو ختم کر دیتا اسے ہم سب ساتھ میں لیوکر حملہ کریں گے وہ سب ساتھ میں آئے اور ایک ساتھ میں میرے دوستو حضرت غرید پر لپکے ایسا لپکے کہ حضرت غرید وہ مارتے گئے مارتے گئے جب آخری ساتھ کی تو حضرت غرید کو حضرت حسین کے سامنے پھیک دیا حضرت حسین کے سامنے کے مارتے گھرید آئے اور حضرت حسین رو نہیں لگے تو غرید نے کہا کہا حسین روان مر آسمان کی طرف سے محمد ہمارا انتظار کر رہے تھے میرے دوستو اب سننا حضرت غرید شہید ہو گئے کہو انہا للاہی اب کیا معاملہ ہوتا اب وہ سرد ختم ہو گئی اب تو خدداری شروع ہو گئی یہاں کا ایک ہم سب میرے دوستو یہاں سے ایک جائے شہید ہو جائے یہاں سے دوسرا جائے شہید ہو جائے یہاں سے تیسرا جائے شہید ہو جائے میرے دوستو وہ غریبی کیسی نازو گری ہو گی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربرا میں اعلان کیا میرے بڑے بیٹے علی اکبر سیار ہو جائے میرے دوستو حضرت حسین کے بڑے بیٹے علی اکبر چولہ سال کی عمر ہے گوڑے پر بیٹھے جانے لگے تو حضرت حسین نے کہا بیٹا ایک بار باقی پیسہ نہیں کچھ چھو ملے ایک بار اب باقی پیسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے علی اکبر آئے باق بیٹے گھنے لگے حضرت حسین نے کہا دیکھ بیٹا اے بیٹا میں نے تیری تربیت کی ہے میری تربیت علی نے کی ہے علی کی تربیت نبی نے کی ہے اگر تو پیتھے آئے گا تو نبی کی سائن میں غصتاتی ہو جائے اس نے میرا بیٹا جم کے مقابلہ کرنا میرے پیارے دوستو اب میں آپ کو وہ مور پر لاتا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تھوڑی دیل میں ان کے بڑے بیٹے علی اکبر کے دو تکرے کیوں گے کچھ نے او میرے پیاروں میرے بھی اولاد ہیں آپ کے بھی بچے ہیں میں تو کبھی تو یہ بول جاتا ہوں اس کے بعد میں بہت کوتا ہوں میرے دوستو حضرت حسین کے دن پر گزری ہوگی جب بیٹے کی کتنے تکرے ہو گئے ارے بولو نا کتنے تکرے ہو گئے اور دونوں تکرے حضرت حسین کے سامنے ڈال دیئے گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اس کے ہاتھوں سے دونوں تکروں کو اٹھایا ہوگا اس کنارے پر لکھا ابھی تو کنارے پر لکھا بڑے بیٹے کے دو تکرے مبارک کو کنارے پر لکھا کہ پیچھے سے عورتوں کی آباد آئی حضرت حسین کے خیمے میں سے عورتوں کی آباد آئی کہ حسین بڑا پیچھے آؤ تمہارا بیٹا چھوٹا بیٹا بہت سربتا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورتے 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 سیٹھے گئے اپنا دودھ پیتا بچہ علی ایزگر ان کو دیکھا کہ وہ پانی کے بارے میں سرکھ رہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے بیٹے کو سینے سے لگایا اور دورتے 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 دشمنوں کے اندر سرے گئے اور کہا کہ تم کو مجھے دشمنی لہے دوسری سے بچے سے دشمنی نہیں اس کو تو پانی پلا دو حضرت حسین نے پانی مانگا سامنے سے تیوں کی بہت سار آئی بچے کے دماغ اور دل پر لگے کھول کا بھوا نہ نکلا اور تھوڑی در میں حسین کے ہاتھ میں بچے نے بھی دم تو میرے دوستو میں آپ سے پوچھنا ہوں وہ باپ کے دل پر کیا گزر سی ہوگی میرے دوستو ہماری بھی اولاد ہیں وہ باپ کے دل پر کیا گزر سی ہوگی دو بڑے بیٹے کے دو تکرے رکھ کر آئے اب چھوٹے بیٹے کو بھی وہی پہ جا کر رکھا میرے دوستو اب تنہ جمعہ کا دن تھا کونسی نماز کا تائم آیا ہوگا اور میدانِ کربلا ہے جمعہ تو ہوگی نہیں جوہر کی نماز حضرت نے اسے میں سیسے دن سے سب کو کہاں وضو کرو جوہر کی نماز پڑھاؤں گا بڑے بیٹے کا تکرہ رکھا ہوا چھوٹے بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا اور فرما کے کونسی نماز پڑھاؤں گا سب بولو کونسی نماز پڑھاؤں گا میرے دوستو حضرت حسین نے زہر کی نماز پڑھائی مقابلہ چلتا رہا یہاں سے ایک جائے یہاں سے جائے حضرت حسین نے زہر کی نماز پڑھائی دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے اور میرے دوستو معلوم نے حسین نے کیا مانگا ہوگا لیکن تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسین نے کہا میری چادر لے کر آ میرے دوستو جب وہ چادر لائی گئی حضرت حسین نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا تمہیں نہیں مائی ہو یہ وہ چادر ہے جس کو میری ماں فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے کہا یہ میرے اببہ حضرت علی مرتضیٰ کی تنوار ہے اور اس کے بعد میں کالا امامہ لیا سر پر پہنا اور کہا یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے اور حضرت حسین گھوڑے پر بیٹھے میرے دوستو مہانا بول کلام آزاب لکھتے حضرت حسین لبی اللہ تعالیٰ میدان کربلا میں اترے اترے مہانا بول کلام آزاب لکھتے کسپ اللہ کی چار گھنٹے تک اکیل حسین سب کا مقابلہ کرتے کس نے گھنٹے تک چار گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کرتے جو ہم میرے پیاروں چار گھنٹے تک مقابلہ کیا یا آپ تک سے حضرت حسین کے ہوت مبارک پر بھی برسر مارے گئے حضرت حسین کے ہوت مبارک پر برسر مارے گئے چار گھنٹے ہو گئے معانا بول کلام آزاب لکھتے حضرت حسین نبی اللہ تعالیٰ کی سیکھ امیسے لے کر آپ کے پیت مبارک تک اچھی کلوار کے زخم لگے ہو رہے تھے میرے سیارے دوستو چار گھنٹوں کے بعد حضرت حسین نے گھردن جھکائی کیا کہا سننا دیکھو اپنے بھروڑا والو ایسے مت اپنا سننا حضرت حسین نے ان کو کہا میرے بھائیو دیکھو یہ نہیں کہا میرے دشمن ہو دشمن کو بھی دشمن نہیں کہا کہا میرے بھائیو پھر جاؤ اثر کا وقت نکل جائے گا چار گھنٹے ہو چکے اثر کا وقت نکل جائے گا تم لوگ بھی پڑھ لو میں بھی پڑھ لو تم لوگ بھی اثر پڑھ لو میں بھی اثر پڑھ لو میرا دوستو سامنے کے آواز آئی تم پڑھ لے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں سننا سامنے سے کیا آواز آئی آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا تم پڑھ لے ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں اس سے معلوم ہوتا نماز پڑھنے والا ہوسین ہی ہوتا اور نہ پڑھنے والا سامنے والا ہوتا ہے سیسلا کرو ہم لوگ پڑھتے جنہیں پڑھتے آج پڑھتے جنہیں پڑھتے اگر محرم کے مہینے میں ہم نے پڑھئے الحمدللہ کہو ہوسین ہی ہے ہم نہیں پڑھئے تو کہیں ایسا نہ ہو خیامت میں ہوسین کہے جو انہوں نے کہا تھا وہ تُو بھی تو مجھ کو پیسا تھا اور میرے پیارے دوستو حضرت ہوسین رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا میرے بھائیوں نماز پڑھو انہوں نے کہا تم پڑھ لو ہم کو نہیں پڑھنا حضرت ہوسین رضی اللہ تعالی وہ لہو لہان تھے ارے میرے دوستو جس کے مبارس پر بھٹے مارے گئے ہوگے کیسا پھر نکلتا ہوگا تیخانی سے لے کر پیٹ تک اس کی تلوائے سے زخم لگے لہو لہو آن تھے حضرت ہوسین کے پرسپانی نہیں تھا مکی پر سیم بھو کیا اور اللہ اکبر اثر کی نماز شروع کی رکو کیا سبھی اللہ علی منحلی کا تجدے میں گئے اللہ اکبر میرے دوستو جب تجدے میں گئے تین بچ بخت آگے مکلے وہاں سے کتنے آدمی آئے سہلے کا نام جرعہ نام یاد رکھو کیا نام ہے ہاں ہاں میرے دوستو کتنا نالائے فرمنہ سہمی ہوگا وہ جرعہ آگے آیا حسین سجدے میں نبی کا نواتہ ہے ساتھیبہ کا لگتے جگر ہے یہ سجدے میں آگے آئے وہ جرعہ آگے آیا بل کروان میں تک دونوں ہاتھوں کو کچھتے اب سجدے میں جب آپ کا پہلا ہاتھ کاتا حضرت حسین سجدے دوسرا ہاتھ کاتا میرے دوستو وہ جرعہ تھا جس نے حضرت حسین کے دو ہاتھ کاتے اس کے بعد میں جو دوسرا تھا جس کا نام سینہ آلے اس نے بعد مبالت پکڑے حضرت حسین وہ سجدے پہ اٹھایا اور سینے پر لوہے کی سلاح پر اٹھا رہی لوہے کی سلاح پہ جو تھی وہ سینے پر اٹھائی اور تیسرا بج بخ جس کا نام شمور ہے اس نے یہاں سے جو تلوار ماری گردن کو جڑا کیا اور تلوار کی نوک پر زردن کو اٹھائی میرے دوستو جب تلوار کی نوک پر زردن کو اٹھایا ہے وہ گھر کی عورتوں کی آواز آئی گھر کی عورتوں کی آواز آئی حسین صحیح ہو گیا لیکن صحیح ہونے کے بعد بھی تمہارا سر نیچے ہے ہمارے حسین کا سر اللہ نے اوپر رکھا ہے تمہارا سر نیچے ہمارے حسین کا سر اوپر رکھا ہے میرے دوستو میں اس کو تلوار دکھا ہوں اللہ کی ولی کو چھیڑو بلو نا بلو نا اللہ چھوڑے گا تین آدمی نے مل کے مارا حضرت حسین کو زرا سنان شمع بلو زرا سنان شمع اللہ کلو کو کہاں آمین والے زور سے کہو نا آمین اور اللہ نے تو بنایا جہنم اللہ کے تو ہے کہ اللہ کے ہاؤں اللہ کیوں کہ ل کا کچھانا اللہ کیوں کہprem حضورات اللہ کا کہالہ اللہ کیوں کہلنے والی کو نہیں چھانا میں تمہارے ساتھ گھن کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں اور اللہ نے گھن کی میرے دوستوں وہ زرعہ جس نے سب سے پہلے حضرت حسین صلی اللہ علیہ وآلہ کے دولوں ہم سی رہے سے چہدے کو کالا کر دیا پورے بدل سے بضبو آتی چار مہینے تک زندہ رہا کتنے مہینے تک اور کیا ہوتا تھا مانم چار مہینے تک اس نے کیسے گزارا دیکھو اللہ کا انتقام چار مہینہ زندہ رہا جہرک آنا پورے بدل میں بضبو کوئی قریب ہونے کو تیار نہیں بیلی بھاگ گئی بچے بھاگ گئے اور چار مہینے تک ایپا رہا راست کو سوتا تھا چونکہ ہوتا تھا کہ حسین مجھ کو مرنے کے لئے آئے چار مہینے اسی طرح چرپتے چرپتے مر گیا بہت ہوا نہیں انتقام وہ دوسرا کون سینا جس سے حضرت حسین کے سینے میں لوہے کی صلاح کو اٹھا لی میں نے دوستوں اس کے بارے میں چلی گئے اکنی خطرناک تھا تین دن آرام سے گھنٹا رہا ہاتینا تین دن کے والا اللہ کی پھر آرائی باغل ہو گیا باغل ہو گیا دیماغ کی رجے خطب ہو گئی باغل ہو گیا کپڑے اوٹھار دیتا تھا ننگا کوپا کے باغنر میں سلتا تھا بشاپ کرتا پاکھانا کرتا اور اسی کو چاکتا تھا بشاپ کرتا تھا پاکھانا کرتا اسی کو چاکتا تھا اور چار دن دن دہا اور مر گیا اور کسیرا شمر جس نے حضرت حضرت رضی اللہ تعالی کی دنگل کو نکالا اور اپنے دربار کی نوپ پر اٹھایا ارے میرے دوستوں کوپا والے کہتے ہیں شمر دو دو دن حرام سے گھنٹا اس نے بھی کوپا کے باغنر میں تھا کوپا والے کہتے ہیں ہم کو پتہ نہیں تمہار سے سوروں کی جماعت آئی اور سالے سوروں نے ملتا ہے اس کو دکھنا اس کی بوٹی بوٹی کرتی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ انسان ملا ہے اس سور مر گیا میرے دوستوں جو اللہ والے کو چھوڑتا ہے اللہ اس کو چھوڑتا ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں دیکھو یہ پوری بات ہوگی اب بس کینار آرہا ہے فکر مک کرنا آپ نے ختم کروں گا میں صرف ایک بات آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیاروں ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر چینا حضرت حسین نے میدان کربلا میں جو گئے اور اس نے بڑی قربان یہ دی اس نے کوئی بچا تو ہوگی نا کہ خوشی کے مارے گئے خوشی کے بعد سے گئے حضرت حسین کو پرسی جائیے تھی سب بولو بھائی حضرت حسین کو پرسی جائیے تھی وہ خوشی تھی کہ ان کو اور کوئی خوشی کی ضرورت ہی نہیں تھی حضرت حسین کے بعد اس نے اچھی خوشی تھی کوئی پوچھے ترے پیٹھ میں جزا کسی ہے تو کہیں گے فاتیما کی تیرے بہدر میں لہو کس کا ہے توالی کا تیرے سر پر ہاتھ کس کا ہے تو محمد الرسول اللہ کا اور تیرے آخرت میں کیا ہوگا تو جنت کے زیوانوں کا سردار بنو گا جس کے پر اتنی کرسی آو اس کو ملشتری کی کرسی سے کیا نہیں نہ دینا بھائی اب ایک سوال آپ لوگ زیوان دوگے میں دوگے تو میں کروں سوال دوگے سب بولو نا دوگے اور پھر عمر بھی کروگے ہاتھ اوپر کرو انشاءاللہ میں سب عمر کریں گے انشاءاللہ اور میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستو کر لو کر لو کر لو اللہ آپ کو بہت بڑا عجر دے گا حضرت حسین رضی اللہ تعالی میدانِ تربلا میں بھائی کیوں گئے میرے دوستو اس کا جواب حضرت حسین کی تبانی سنو حضرت حسین کو پھل پوچھا گیا آپ میدانِ تربلا میں کیوں جا گیا بھائی لوگوں نے پوچھا راستے نے بہت سے لوگوں نے روکا حسین مت جاؤ مت جاؤ وہ سب سجداری کریں گے وہ آپ کو مالیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالی آپ انہیں ایک ہی بات دے کہیں جاؤں گا میں جاؤں گا میرے دوستو گھر کی حضرتوں نے کہا کہ حسین کیا ضرورت ہے وہ کربلا کے میدان میں کیوں جا رہے حضرت حسین نے ایک ہی آوازی سننا ایک ہی آوازی یقید کی حکومت ہے گناہ ہوتا ہے اور گناہ کا احساس ہی نہیں کیا فرمایا یقید کی حکومت ہے اب دو جنویے سننا گناہ ہو رہا ہے اسے شراب کباب ہاں سب غناہ ہو رہا ہے اور گناہ کا احساس ہی نہیں حسین نے فرمایا جب گناہ ہوگا گناہ کا احساس ہی نہیں ہوگا حسین زردل گتا سکتا لیکن گناہ کے فارے جھک نہیں میرے دوستو کیا ہو رہا تھا گناہ ہو رہا تھا اور گناہ کا احساس ہی حجر ہم لوگ یہ احساس کرتے ہیں cheap بولو نا پیار خلرو گناہ کر رہے ہیں اور گناہ کا احساس چلو بیان ہوگا بہت جوش میں بیان ہوگا لیکن فجر نہیں پڑی ہوگی تو گناہ کیا چا نہیں کیا اور فجر نہیں پڑی تو رویا معلومہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کا احساس اور حضر حسین یہی کہتے تھے کہ جب یہ ہوگا تو میں اپنی گھردن کٹا سکتا لیکن گھردن چکا نہیں سکتا تو میرے پیاروں ایمان کے ساتھ بولو ایمان کے ساتھ بولو کہ جو میرے بھائی نماز نہیں پڑتے کیا وہ حسین کے ساتھ ہیں جو میرے بھائی حضر نہیں پڑتے اور احساس بھی نہیں احساس بھی نہیں اے کس نے میرے بھائی بیٹھے چہرے پر داری نہیں اور احساس بھی نہیں بھائی چہرے پر داری نہیں یہ تو گناہ ہے احساس بھی نہیں اس میں کیا ہو میرا فجر نہیں پڑا کیا ہو میرا میری پنٹوں دکھوں نے نہیں کیا گے کیا ہو میرا میری بھیلی کے چہرے پر فجر نہیں کیا ہو میرا گناہ ہے گناہ کا احساس نہیں وہ حسین کی تیم میں کبھی نہیں ہو سکتا وہ حسین ہی نہیں آپ لاغ میرے دوستوں ماتم کرو لاغ ماتم کرو لاغ نارے لگاؤ حسین غدامل نہیں دھو رہے ہیں نارے لگاؤ لیکن حضرت حسین کلامت میں کہے گا تو میرا نہیں تھا وہ تو یزید کی تین کاظمی تھی اس سے تو وہ لوگ بھی یہی تو پڑھتے لے باقیس کے سوا کوئی دشمن نہیں تھی بھئی یزید نے کوئی زمین لے نہیں تھی بھئی یزید نے حضرت حسین کی عزت پر حملہ کیا یزید نے کچھ نہیں کیا غنہ اور غنہ بہت کچھ نہیں اور یہاں دیکھو غنہ یہ دیکھو پہلی سب سے لے کے آخری سب سے کتنے بہتڑای والے ملتے پوچھو دیکھو یہ نبی کے تیرے کو کھول رہے اے نبی کے تیرے پر میرے سے چلا تا چلا تا چلا تا اور یہاں دیکھو اس سے کیا ہو گیا میرے گو تو نبی کے تیرے ہٹایا کیا ہو گیا ہمارے گرسی عزتوں نے ماتی ماتھی چاہر پوڑایا کیا ہو گیا جو لوگ یہ کرتے وہ حسینی ہے اورے بولو نا غبرہ کیوں رہے حسینی ہے اور پھر میرے دوستو ابھی چاہتا رہے گا مانو دسری طریقہ ہی لینا باہر نکلے گا باہر نکل کے شروع ہو جائے حسینی خدا مان اپنے نہیں دھوڑیں گے حسینی خدا مان نہیں دھوڑیں گے حسینی خدا مان نہیں دھوڑیں گے اے اللہ کا بندہ بدنام کرنا ہے کسی اور کو بدنام کر نبی کے نواتے میں چرچہ بھی گھڑا تھا بھائی علی کے بیٹے میں چرچہ بھی گھڑا تھا کرامت میں حسینی بھی پہنگے بھرے باتان میں برونہ کے بدنام کرنے کے لئے میں ملا تھا ہر حسین کے نام کا فودہ ہوتا ہے اور دکھانے بیشی جائے دی یہ دکھانے آگئے ہیں حضرت حسین کے ماتن کے نام پر اے میں تو کہنا ماتن کیوں کرتا ماتن کیوں کرتا ماتن تو مرتب پر دیا جاتا جو ماتن کرتا ہے وہ کہتے ہیں حسین مرتب پر دیا جاتا ماتن زندوں پر نہیں کیا جاتا یہ میرے دوستو یہ سمجھنا ہے یہ جو لفظ ہے نا تازیہ ہم کہتے ہیں اب تو سایے کوئی تازیہ بولتا کوئی کچھ بولتا ترسل لفظ ہے تازیہ کیا لفظ ہے جس کے معنی آتے کوئی مر جائے کوئی تسلی دینا تازیہ کے معنی کوئی مر گیا تسلی دو کون مر گیا کیا تسلی دے گئے ہاں وہ مر گیا زنا وہ مر گیا اس کے لئے تازیہ نکالا وہ زنان غنبخت مر گیا اس کے لئے تازیہ نکالا وہ مر گیا زنا مر گیا جو حسین کا دشمن تھا تو وہ مر گیا زنان مر گیا جو حسین کا دشمن تھا شمور مر گیا جو حسین کا دشمن تھا اس نے زنان مر گیا جو حسین کا دشمن تھا میرے دوستو اس کی نے تازیہ نکالتا اور اگر تو کہتا ہے حسین جنہیں تازیہ نکانتا تو حسین تو مرا ہی نہیں کس لیے نکانتا کائیسا دکان چلا سمجھ کیوں باتم کرتا کیوں کارے کپڑے بینتا یہ سب تو مردوں پر کیا جاتا پر ہمارا کی دار کہ ہو ہمارا کی دار حسین زندہ ہے کہو حسین زندہ زندہ رہے گا اور جنت انشاءاللہ ہم حسین کا جہلہ دیکھیں گے انشاءاللہ نبی کے نواسے کا چیارہ دیکھیں گے میرے دوستو حسین زندہ ہے زندہ ہے اور زندہ پر معاقم نہیں ہوتا ہاں حسین کا ایک پیغام ہے حسین کا ایک پیغام ہے میدان کربلا میں میں نے صبر کیا اور نماز کو نہیں چھوڑا سمجھ نہیں حسین کا پیغام ہے میں میدان کربلا میں اور اس سے بڑھ کر وہ باپ چاہ صبر کرے گا میرے دوستو جس کے جوان جوان اور برے برے سافی کے تکرے کر دیئے تھے جس کے جوان بیگے علی عزبار میرے دوستو عمالی بھی اولاد ہوگی وہ علی عزبار کے دو سپری پکر وہ علی عزبار جو دود پیتا بچہ حسین کے جب گھوڑ میں دم توڑا ہوگا وہ باپ کے دل پر شام ہوگی ہوگی میرے دود پیتا بچہ کسو میں چینے سے لگاتا تھا کبھی ہٹا تھا تھا کبھی یہ لوتا تھا آج میرے پاڑے دم توڑ دیا میرے دوستو عزبار حسین میرے باڑے کربلا سے گئے آج سے پر حضر نہ ہو حضر حسین کو کیسے تکلیف ہوئی ہوگی پھر حضر حسین سننا حضر حسین کی شکل بلکل ایسی تھی جیسے ہمارے آسان محمد رسول اللہ یہ سننا بہت دیانی بات ہے حضر آج میں نے کساب پڑی الحسن والحسین شیخ محمد ریزا جو عربی عرب کے بہت بڑے مصنفے علمات ارام جانتے انہوں رب بھی کتاب نے لکھا حضر حسین کی شکل بہت ایسی تھی جیسے ہمارے نبی کی دی ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ حسین تو تو بینکل کے لئے نانا کی طرف دلتا تو کچھوں کی دکھوں گا اس لئے کہ میرے شہرے تھا کوئی حضر باتی میں جس کو میرے نبی نے چوم نہ لیا نا اے تکر میرے نبی چوم تک لے اور نبی کا چوم نہ تھا اور میرے دوستو نبی چوم لے اس سے مرکر چھے دور چھے وہ ایک اللہ کے ولی گذرے مجھے کہنے دو پھائی ایک اللہ کے ولی گذرے محمد بن سرید کون نام یاد رہے کو کون محمد بن بہت بڑے اللہ کے ولی گذرے بہت ضرور پڑھ سکے بہت ضرور بہت ضرور بہت ضرور کیا کہ ضرور پڑھیں صلحہ ہی کر سکے ایک رام کو خاند میں کھو محمد جب نے صحیح خاند میں اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول نے کہا اے محمد بن سرید کتنا ضرور پڑھتا نہ تیری زبان لا میں تیری زبان کو چوم لوں گا نبی نے قرمائے تیری زبان کو چوم لوں گا اور نبی نے ان کو کھانیا آگے کیا یہ کہتے ہیں مجھ کو شرم آگے یہ ملی زبان نبی چومیں یہ کہتے ہیں میں نے سیارہ ہٹایا تو نبی نے کھانے میرا گال آگیا میرے نبی نے میرے گال کو چوما میرا دوپتہ محمد جن سرید کے بارے میں لکھا اٹھے اور پچاس سار دنیا میں رہے پوری دنیا کیا دی ان کے گال سے مجھ پی کھوشبو آیا کرتی اور ہم کھانے نبی چونے تو گال سے مجھ پی کھوشبو آوے اگرم حسین کیا دے میں سیارہ ہٹا پاکی دے جس کو میرے نبی نے چوما نہ میرے دوستو لیکن آج میں تو صاف بولتا ہوں ہم لوگ نہیں محبت کرتے جھوٹے ہیں تسمج رہتی یہ مہرم کا مہینہ آپ زیادہ سے زیادہ مجھ کو بھراد ہوگے نا مار ہوگے نا یا زیادہ سے زیادہ میرے بارے میں کچھ کہو گے نا لیکن اللہ کھل کر کہتا میرے دوستو جس کے چہرے پر داری نہیں وہ حسین جس کے پاس نماز نہیں وہ حسینی بولنے کو تو بہت کچھ بول جائے گا آج بھی بولنے کو تو بہت کچھ بول جائے گا لیکن مجھے بولو ابھی زور زور کے نارے لگاؤں گا اسے کہ اللہ نے آباس گی نارے لگاؤں گا جو بھی ہو جائے گا نبی کا کامل نہیں چھوڑوں گا اور میری پہجام اٹھنوں کے لیے ستے لیے سے بڑے جھوٹا کوئی نہیں صحیح کہنا غلط ہے میرے گھر میں ٹی وی رکھا ہوا ہے ہم آرہ چوٹے چوٹے بچے ٹی وی سیریل دیکھتے اور ماں ماں جو ہے ماں اسی انفریکس سے دیکھتی ہے کہ بیتا آگر تھوڑی آواز کرے گا اے رکھا رکھا وہ حسین کی ماں کو نعراض کرتا ہے نام فاطمہ رکھ لیا نام آئی شاہ رکھ لیا اوہ میرے پیاروں آج میں پھر ایک بات کہتا ہوں حضرت حسین نیدہ نے کربلا میں آئے سبر کیا کہ نہیں کیا سبر کیا اور فہار جیسا سبر کیا سیاں کہ نہیں کیا پر زندگی ختم جس پہ کر دی نام آس بولو نا شروع کس پر کیا سبر آج سب بولو شروع کس پر کیا اس سے کہ میں پہنچ پر جانا چاہتا ہوں حضرت حسین نے شروع کس پر کیا سبر سبر حضرت حسین نے سبر یعنی جی نہیں چاہتا لیکن حضرت حسین کے واسے کروں گا اس کا نام ہے سبر بھائی حضرت حسین نے جی نہیں چاہتا کہ بیتا نے کربلا میں جائے لیکن حضرت حسین کے واسے جاؤں گا میرے بڑے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھوں گا لیکن اللہ رسول کے بات سے وہ بھی دھام دے گا میرے سوچے بیٹے کو مرتا ہوا نہیں دیکھوں گا لیکن اللہ رسول کے بات سے وہ بھی دھام دے گا میں اپنی خرمے بھی کو نہیں چھوڑوں گا لیکن اللہ رسول کے بات سے میں نے اپنے بازو بھی کھنوا دی اللہ رسول کے بات سے میں نے روحے کی صلاحے ہیرے میں اٹھاری اللہ رسول کے بات سے میری سبتر کو چلار کی نوپ پر آیا گا اتنا نام ہے سبر کہ میں نہیں چاہتا اللہ رسول کہیں یہ تو کروں گا میرے دوستوں جو سبر کرے گا وہ حسین ہی ہوگا بتاؤں لوگ سبر کرنا میں کہو کہ داری رکھنے کا جی نہیں چاہتا الی کسی کا بھی جی نہیں چاہتا میرا بھی نہیں چاہتا چاہے گا میرا میں نے ابھی صورت میں کہا تھا حبید نورو جن اس بیان میں تھے میں نے صورت میں ابھی کہا ہی مجھ کو میرا مجھے کہتا مولانا آپ اتنا بولتے ہو آپ کی عمر کسی ہیں مجھے کہا اومر میں نے کہا 38 اتنی پھر رو کہتا اوہ 38 آپ کی داری سے جو لگتا ہے آپ 52 سائل سے ہوگی بتاؤں میرے دوستوں میں نے اس کو جواب دیا میں نے کہا ہاں اگر میرے داری نہیں رکھتا تو 28 کا بھی دکھتا داری نہیں رکھتا نا تو 28 کا بھی دکھتا لیکن چاہت کروں کیا کروں جی تو میرا بھی نہیں چاہتا میرا بھی نہیں چیہتا کہ بھائے 18 ساتھی اومر ہو اور دنیا کہے کہ باؤن ساتھ بھڑا دکھتا میں نے کہا وہ جو میرا بھی چیہتا لیکن کرے کیا کرے جی نہیں چاہتا پھر کرے سیاہ مکلے حضرت حسین کے ساتھ کھڑا اور جو اپنی مرضی پہ چلے گا یزید کی ٹیر میں کھڑا ہو جارے بھائی کون رکھتا داری رکھنے کا جی نہیں چاہتا لیکن رب ہماری ماں بہنوں کو پردہ چلنے کا جی نہیں چاہتا ہی نا ہماری ماں بہنیں اللہ حفاظتا فرمائے تی شک بھی اس تن کے نکلے گی چھو شاہ کر کے نکلے گی ہوتا کہ نہیں ہوتا ایک بات سنو اگر ایک عورت برکے میں نکلے سنو بھائی ایک عورت کس میں نکلے برکے یہ یہ حدیث سے پاک سننا ایک عورت برکے میں نکلے بالکل برکے میں ہاتھ میں دستانے پاؤ میں بھی موزے بالکل برکے میں نکلے لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی عورت چادر پر چادر ہو رہے چادر پر چادر ہو رہے اور اپنا چہرہ بھی چھپا رہے ہاتھ بھی چھپا رہے پاؤں بھی چھپا رہے بال بھی چھپا رہے امگلیاں بھی چھپا رہے پاؤں جو امگلیاں بھی چھپا رہے اللہ میں چاہتا کوئی ایمان کی سب ملاقات ہوگی اللہ سب ایمان کی حفاظت کرے اللہ ہم اس سے لاحقا ہوں اللہ وآلہ وسلم نے علاو можете شخص200 اللہ ہم رہینaku علیکم اللہ مرخنہuesto اللہ اللہ موسیقی ایک مات سوئے درجی لگتا ہے اللہ درجی لگتا ہے یا اللہ اللہ کو حسن پرت دائے اللہ تو ہم卖ا ہے اللہ کو حسن پرت دائے تو ہم卖ا ہے کل تا تلا ہے اللہ بھی نسوم子ی پیسی پیس کارے کئی کل چائزی پیسی نوے آدھوں ہم کہ اللہ تمہیں چاہتا ہے . ہماری والی عورتوں کے اس سے بچے کوئی نکال تھا وہاں بھی سنا کر آنے، بھی آن سنان. اللہ، کسی باری تفاہین کو کم رہے، ہمارے کسی باری دوسروں کے لئے سانا کو ملشہ ملھائی ہے؟ کسی خاطر میں پڑھ رہیں گے؟ کوئی سن جرانے والی کا ملک ہے، کوئی ان کی طرف دیکھتیا ہم نے گا۔ اللہ بتے سنی پر لہر، ہے اللہ این محرم کا ملک ہے، اللہ یا محرم کا ملک ہے، تو کوئی باکی نہیں مرانا لیکن اللہ یہ حضرت یہ سامنہ کی تو چھلکے ہم سے کہیں اللہ اس سے ہماری خان کرنے کے لئے اللہ اس سے مران کرنے کے لئے اللہ نے ایک بہت بارا دلیں گا مرد مرد اللہ تا اخت مرد 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 ہے صدقہ بہت بارا پاکی کو پاکی ہے یہ کہ اللہ یہ بچنے کا تروز تیرا ولی اچھا ہو گا اللہ یہ بچنے میں آپ کی جو قرآن پیٹھے حلکہ اس بچنے میں علمہ بچنے اللہ اس بچنے میں کوئی تناثر ہولے والا بہتا ہوتا ہے اللہ کسی مارکہ کٹی ہے اس میں کوئی تحقہ بہتش گئے کہ جو راستو پلکر کی ہوharا اے اللہ تجھے به ۔ کامزلی کو لابنی کیلئے بازل کا چطہ آپ کو tip پر Ank Movement اے اللہ ہے کہ کسی اے رونے والے کو قبول کریں ہم سب کو معاف کرمت devant اے اللہ اللہ کا جنت کی ہمارا حد پسند نہیں ہاتا تکوز ہاتے musun اللہ اللہ حاد ہی اسی حک پھائندھا بہت دوں ہے نے� صندبlibہ اللہ یہ حد لبراہ کیا ہے اللہ اگر بہت دنیا ہے آپ جنت کیا یہ ہے اللہ یہ امت کے بعد اچھے نبی بھی رویا تھا اللہ میرا ہاتھ پرنیا تھا نبی کے ہاتھ سے بڑھ کے تو کوئی ہاتھ نہیں تھا تیرا نبی جلسہ ہویا تھا اللہ تیرا نبی پیسا رویا تھا یہ چور گلایا گیا اللہ چور گلایا گیا اللہ ہے کہ ہاتھ ہاتھ کیا جا siitä جس میں نبی کو ہاتھ نہیں تھا اور دیرے دیرے کچھے نکھتا دیا دیرے دیرے کچھے مکی اللہ تیرا دیائے پی диواں کا خوش trouh باتی ہے اللہ چوت لٹا ہم نے ہے اللہ ہاتھ کی دیریا 겠تا ہاتھ پیسا اللہ وہاں چوتا ہاتھ کیا مجھ سے سے مجھ چیت کر اللہ برحمدین کی دیوان سے ش vocal پیسات زاری ۱ڴ ری ری کو کا joint اللہ لٹا ہاتھ میں لٹا ہاتھ خلی انہوں نے کہا میرا دمی تو روتتا کیوں آئے تو شب ہے ہوتا شب ہے absor امرا� لئے Bonjour میرا دمی کا عمر پر کہا خلی انہوں نے اس ، تو کھو ا Center فقوم رکی منہوں نے اس کو عمر کی بکون تو نے اس جورک جو اور تو نے یہاں پہا چون دیا تو نیا تو چون دیا ل líderنا رسی شب ہے چاہے چون دیا لیکڈ میرا تو عمر کی چاہے تو prett دیا کہ میرا تو عمر کی ہے عمر انہوں نے اسے جنڈی بتاں اس رمہam بن timber اللہ ترے نبی کو آنکے کو بہت کیار سکتے ہیں اللہ ایسا باپ ہوگا لہا ایسا باپ ہوگا یعنی دین کے ساتھے دے گا سبہ کی تین دین کے کھانا نہیں دیا صبر کریں اللہ وہ باپ جناب نے دیا اب یہ جناب ہے اپنے لانکھا کیا کہ پاتھ مہا کو جاتی چند ہوگی پاتھ مہا تین نشتہ جناب صبر کریں مجھے تو پہود دین پر دل کسا میں بھی صبر کرتا اللہ احمد کی کول ہے مولا ہم ہی ہے مولا ہم کو ماف کردے مولا لگی اگل می خواہ کرماتنے کا ساتیمہ کا لکگہ زلال لجائے جہل جائے گوجہ لیکن علیاء لقل掰وان گی trophرل میں ایک اپنے زیار بارد ‫یسندгоIch زیارت جائے کبولیں گا آ anytime میں کئی اوٹا کر سی بھرسych بھرسowe اس کر دیکھ س کے ساتھ کہ آجازہ ڈیانگ اپ THین اگر آپ آ یا کو گذہ لیں گو جائے نواز جائے風But بھری ادرہ کی ہیں آجازہ ڈیانگ کیسکے گا اللہ وحسن جیسا ہوتا ہوتا ہے اپنی بچے پہنی ماں یاداتی ہوں گی اپنی آپ رائعہ تو عامل یاداتی ہوں گی اللہ وحسن جیسا کربتا ہوتا ان کے سب جہنم کو بات کرنا مجھے اللہ اللہ وہ شہید و سکردار صدرتِ حمزہ اللہ وہ شہید و سکردار اللہ وزکردار اللہ وہ نبی جیسا ہمزہ کو وہ حسن کی میدان وقت سمارا تھا اللہ وزکر بات کرنا گیا موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ 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 محمد رسول اللہ